نحمده و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الامین المقین الحنین الكریم الرغوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الى اللہ و الرسول وقال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَئِيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُقَامٍ آخر مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو ورول امام محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبداللہ الانصاری قال حدثني ابي عبداللہ بن المثنى عن ثمامت بن عبداللہ بن انس عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه ان امر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنه كان اذا قاحت استسقى بالعباس بن عبد المطلب فَقَالَ اللَّهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ اَخْرَجَهُ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْأَمِينَ الصادق المبين وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأُولِيَاءِ أُمَّتِهِ وَسُلَحَاءِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَعَلَيْنَا مَعْهُمْ أَجْمَعِينَ جمی مشایخ اعزام موزز و مکرم علماء کرام خطباء وائزین اور مبلغین کرام اور موزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ کم و بیش آٹھ سال کے بعد آج پھر سرزمین ہند کے اس عظیم گہوارہ علم و عدب اور بلدِ اشاک و غلامانِ مصطفیٰ حیدرباد دکن میں آپ حضرات سے پھر اللہ رب العزت نے ایک نہائیت خوبصورت ملاقات کا موقع عطا فرمایا اس مرتبہ میں نے چاہا کہ حیدرباد دکن میں میرے قیام کے دوران ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ علمی مجالس ہوگا اور اس دورے کی ایک امتیازی خوبی یہ بھی ہے کہ امسال یہ دورہ صرف سرزمین حدرباد کے لیے نہیں بلکہ انڈیا کے بہت سے بڑے بڑے شہروں اور ریاستوں میں بھی پہلی بار مجھے جانے کا موقع مل رہا ہے آج کی رات اس حدرباد کے عظیم تاریخی سٹیڈیم میں جہاں اہل علم و محبت خواس و عوام کا ایک تھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے اور پھر آپ کی وساطت سے نہ صرف آج کی مجلس اور اس کی گفتگو بلکہ تمام اجتماعات کی گفتگو پورے انڈیا میں یورپ اور آسٹریلیا کے سب کانٹیننٹ میں اور نورت امریکہ سمیت پوری دنیا کے اطراف و اکناف میں منہاج منہاج ٹی وی نیٹورک کے ذریعے اور انڈیا کے ای ٹی وی کے ذریعے اور بہت سے اور چینل کے ذریعے یہ جملہ مجالس اجتماعات اور خطابات لائیو نشر ہو رہے ہیں اس طرح ہماری حدرباد دکن کی علمی مجالس اور پر محبت اجتماعات کو ایک آلمگیر غصعت مل گئی ہے اب اس میں حاضرین سامعین اور مستفیدین وہ صرف سرزمین حدرباد کے لوگ ہی نہیں بلکہ شرق تا غرب لاکھوں کی تعداد میں بیق وقت ہماری اس مجلس میں حاضر ہیں میں ان تمام ٹی وی چینلز اور منہاج ٹی وی نیٹورک کا سمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں اس کار خیر کی توفیق نصیب ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں میرے لئے یہ عمر بھی مسرد کا باعث ہے کہ میں پھر حضرت شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ حدرباد دکن اور دیگر جملہ اکابر علماء اور شیوخ اور یہاں کے اساتذہ اور اہل علم اور خانوادہ سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نونحال اور ان کے مہکتے چمکتے پھول اور اس خانوادہ کی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں بھی سٹیج پر موجود ہیں آج کے درس حدیث کے لیے یہ چار دن چلے گا درس حدیث آج بھی انشاءاللہ یہاں ہوگا اور کل بھی یہی ہوگا انشاءاللہ یہ دو راتیں درس حدیث ہوگا سیہا ستہ کی بعض منتخب آدیث صاف ظاہر ہے دو راتوں میں کتنا کچھ ہو سکتا بعض منتخب آدیث کی روشنی میں عقائد کی بعض اہم پہلوں پہ روشنی ڈالوں اور وہ آدیث سیہا ستہ سے منتخب کی پھر ان کی تشریح میں تعیید میں اور ان کی تفہیم میں ہم مزید قرآن مجید اور عیمہ مفسرین کی تصریحات اور دیگر جلیل القدر محد تسین کی روایات و تعیدات کو بھی لیں گے آج اور کل کی دو راتوں کے بعد پھر ہمارا درس حدیث انشاءاللہ تعالی غالباً تین اور چار مارچ کی راتوں کو ہوگا اور یہ پھر کنونشن سینٹر سٹی کنونشن سینٹر میں ہوگا اتوار اور پیر ہوگا ہفتہ اور اتوار مارچ کی تین اور چار تاریخ کو مزید دو راتیں مگر اس وقت موضوع اصول حدیث ہوگا میری کوشش ہوگی کہ ان دو راتوں میں آج اور کل کی رات میں موضوع عام فہم رہے تاکہ آپ میں سے کسی شخص کو بھی سمجھنے اور بات کو ذہن نشین کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے مگر دو تین مقامات ایسے آ سکتے ہیں گفتگو کے دوران جو جن پر کچھ فن رجال پر گفتگو ہو جائے گی حدیث کی سند پر گفتگو ہو جائے گی اور بعض رجال اور رواد پر رادیوں پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب ہوگا وہ حصہ عامت الناس کے لیے وہ جو ایک سمندر ہے ٹھا ٹھے مارتا ہوا اور لاکھوں لوگ جو سامعین ہیں ان کے لیے قدر مشکل ہوگا لیکن ایک عجیب بات مولانا حبیب صاحب نے مجھ سے کہی میں نے کہا کہ اب درس حدیث زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتا ہے علمی اعتبار سے گفتگو کروں تو اہل علم کے لیے علماء کے لیے جب عامت الناس بھی اس کے سامعین ہوں گے تو بعد مباعث مشکل آئیں گی اور انہیں سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی تو اس کی صورت جا بنے گی تو مولانا حبیب صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کی بات مشکل ہو یا آسان انہوں نے کہا کہ بھلے آپ کچھ بھی نہ کہیں آکے خاموشی سے بیٹھ جائیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ تو صرف دیکھنے کے لئے ہی بیٹھے رہے ہیں یہ حیدراباد کی سرزمین کی خاص خوبی ہے یہ اس محبت کا تسلسل ہے یہ اس محبت کا تسلسل ہے جو صدیوں سے اہل حیدراباد دکن کی وراست میں آ رہی ہے سو میں امید کرتا ہوں کہ گفتگو کے دوران اگر بعض مقام مشکل علمی یا زیادہ فنی بحثوں کے ایک دو مقامات یا تین ایسے آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ پریشان ہو کے اپنی طبیعتوں کو یا ذینوں کو بوجل محسوس نہیں کریں گے کیا خیال ہے مجھے مجھے ایک شیر حیدرباد دکن کے ایک صاحب کوئی شائر تھے پچھلی بار سنا تھا حضر شیخ العدیس صاحب مجھے کبھی نہیں بھولتا اگر کہیں میں یاداشت کی وجہ سے اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو گیا ہو تاہم مگر اس کا جو معنی ہے وہ برقرار رہے گا وہ شیر مجھے کبھی نہیں بھولتا پورا ایک کلام تھا اور میں حضر آباد کی یاد کو اس کلام اور اس شیر کے ساتھ جوڑے رکھتا ہوں اپنے ذہن میں اس پوری ناتیہ کلام میں ایک شیر تھا کہ بدلے میں ایک دانت کے سب کر دیئے شہید یعنی اس شیر کے اندر مجھے حیدرباد دکن کی بو آتی ہے بو عشق آتی ہے بو محبت آتی ہے بو عقیدت آتی بدلے میں ایک دانت کے سب کر دیئے شہید ایک دانت کا قویس کو کتنا ملال ہے ایک دانت کا عویس کو کتنا ملال ہے تو میں اہل حیدرباد دکن کی محبت کو اس شیر کے اندر جس محبت کی چاشنی اور فراوانی ہے اس کے ساتھ اپنی یادوں میں جوڑے رکھتا اور ایک بات میں تحدیس رحمت کے لیے آپ کے لیے کہوں کہ سچ بات ہے دنیا کے کونے کونے میں گوشے گوشے میں جاتا ہوں اور ہندوستان کے باسی اور مکین ہر جگہ ملتے ہیں اور منحاج القرآن کی تنظیمات میں دنیا بھر میں وہ کام کر رہے ہیں مگر مگر نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ پوری دنیا میں جو شخص بھی مجھے ملتا ہے اور منحاج القرآن کے کام میں مصروف دکھتا ہے اس کا تعلق پوچھو تو ہیدر آباد دکھن کی سرزمین گویا ہیدر آباد دکھن میرے نزدیک پوری سرزمین ہند کا علمی نمائندہ شہر اس لیے میں نے اس دورے میں چار راتیں درس حدیث عقائد کے لیے اور درس حدیث اصول کے لیے مختص کر دی اور مجھے بھی فرصت کم ملتی ہے میں نے کہا کہ یہ جو خطابات اور دروس تیار ہوں گے یہ کیو ٹی وی پر چلتے رہیں گے اور بہت سے دیگر حاجی عبدالرعوب صاحب کے ہاں اور ٹی وی اے آر وائی ون ورل اور دیگر چینلز پر چلتے رہیں گے عمر بھر لوگ سنیں گے اور جب ان دروس حدیث کا سما کرے گی دنیا تو ہمیشہ اس کے ساتھ حدر عباد دککن کی یاد جڑی رہے سو اب ہم اس ابتدائی تمہیدی اور محبتی گفتگو کے بعد اپنی بات کو شروع کرتے ہیں میں نے جو تین آیات کریمہ ابتداء میں تلاوت کی وہ دراصل تبرکن کی اور اس مضمون کے ساتھ ایک قرآنی نسبت جوڑنے کی تبرکن تو ان آیات کریمہ کی تلاوت کی مگر استنادا اور احتجاج بھی کی قرآن مجید نے بہت سی آیات کریمہ ہیں قرآن مجید میں جن کو میں نے اپنی کتب میں جمع کیا وہ ڈیڑھ سو کے قریب آیات کریمہ ہیں جن کے ذریعے حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی حجیت ثابت ہوتی ڈیڑھ سو آیات کریمہ جن سے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کے فرامین مقدسہ اور آپ کے ارشادات آلیہ کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے سو میں نے ان ڈیڑھ سو آیات میں سے تین آیتیں منتخب کر کے اپنی گفتگو کی ابتدا تاکہ قرآن مجید سے کرو خطبہ کی تو میں نے تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ 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 وآلہ کو اپنی ہی اطاعت کی طرح متلقا واجب کر دیا علی اطلاق واجب کر دیا اور پھر یہ ارشاد فرمایا دوسری تلاوت کی گئی آیاء کریمہ میں کہ اگر اللہ کے نازل کردہ حکام کی طرف لوگوں کو اور رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے حکام کی طرف ان کے ارشادات کی طرف دعوت دی جائے فرمایا قرآن مجید میں کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف رسول کے حکم کو ماننے سے قطر آتے ہیں اور رسول کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں گویا اللہ رب العزت کے حکام کو ماننا ان کے لیے اتنا بوجل اور مشکل نہیں ہوتا جتنا حکام و فرامین مصطفیٰ کا ماننا بوجل ہوتا تو قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو سریحن منافق کہا گئے اور پھر تیسری تلاوت کی گئے آیا کریمہ میں ارشاد فرمایا جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کرے تم پر واجب ہے اسے لے لو قبول کر لے اور جس شہ سے رسول تمہیں منع فرمائے تم پر واجب ہے کہ اس سے رک جاؤ اس سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت حجیت اور وجوب ثابت ہوتا ہے اسی طرے جس طرے احکام قرآنی کی فرضیت حجیت اور وجوب ان تین آیات کریمہ کی تلاوت کے بعد تاکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اسلام میں واضح ہو جائے بیان کر کے اب آج کے درس حدیث کے لیے میں نے صحیح بخاری سے ایک حدیث کو پڑھا ہے جس کو آپ نے سنا امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے اندر کتاب الاستسقا میں روایت کیا اور کتاب الاستسقا تیسرا باب ہے اور کتاب الاستسقا الجام السحی لیل بخاری اس کی پندرمی کتاب اور اس کتاب الاستسقا کا باب نمبر تین ہے لوگوں کا امام سے سوال کرنا امام سے پیشوا سے مقتدہ سے اپنے امیر سے استسقا کے لیے اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے سوال کرنا جب قہد ہو جائے ایام قہد میں یہ باب کا عنوان ہے اس کو ترجمت الباب کہتے ہیں اس باب کے اندر یہ حدیث روایت ہوئی ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر ایک ہزار دس ہے کتنا نمبر ہے ایک ہزار دس نمبر پر یہ حدیث آئی ہے صحیح بخاری میں جو آج آپ نے سما کیا اور میں نے اس کی سنت بھی پڑھی جو امام بخاری جس سنت کے ساتھ اس کو لائے حضرت آنا سے اپنے مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی اور مضمون اس حدیث کا توصل ہے مضمون اس حدیث کا توصل یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے توصل کرنا حضور علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ کو اپنی مشکلات میں وسیلہ بنانا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے حضور وسیلہ پیش کرنا یہ مضمون ہے اس حدیث پاک اب توصل یعنی حضور علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ اور اولیاء اور صالحین کو بھی آقا علیہ صلی اللہ میں اتباہ ان کو اللہ کے حضور وسیلہ بنانا اس کی حیثیت کیا ہے اسے یوں ذہن نشین کر لیں کہ امت کا اسلامی تعلیمات کی اندر امت کا ایک تعلق ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 از 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 امت محمدی کا جو تعلق ہے حضور علیہ صلی اللہ وآلہ سے وہ تعلق کثیر الجہاد ہے وہ تعلق بولیے اس کی بہت ساری جہتیں اور بہت ساری دائی منشن ہیں لا تعداد جہتیں ان میں سے میں چند ایک جہتوں کا صرف ذکر کرتا ہوں کہ بحیثیت امتی آپ کا ہمارا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہے یا یوں کہیے کہ کیسا تعلق ہونا اور رہنا چاہیے اس تعلق نبوی کی مختلف جہتوں میں سے پہلی جہت اور وہ بنیاد ہے وہ ایمان ہے آقا علیہ سلام کی ذات پاک سے ایمان کا تعلق امت کا اور آقا علیہ سلام پر ایمان لانا یہی ہمارے مسلمان ہونے کی بنیاد ہے حضور علیہ سلام پر ایمان لانے سے ہی ہمیں توحید کا عقیدہ اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کا عقیدہ اور اللہ کی وحی اور کتابوں پر ایمان لانے کا عقیدہ اور بعض بعد الموت کا عقیدہ یہ سارے جو ارکان ایمان ہیں اور اسلام کے جتنے بنیادی اور اساسی عقائد ہیں وہ سارے عقائد ہمیں تب نصیب ہوتے ہیں جب حضور علیہ سلام کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان یہ یہ پہلا تعلق پھر دوسرا تعلق محبت آقا علیہ سلام کی ذات سے عشق اور محبت محبت آپ کی ذات سے بھی اور آپ کی ہر نسبت سے جس شیئے کو بھی آقا علیہ سلام سے نسبت ہے اس سے بھی محبت کرنا وہ حضور علیہ سلام ہی سے محبت تصور ہو پھر اس آقا علیہ سلام کی اطاعت آپ کے احکام میں آپ تو دیکھ رہا تھا حضرت پاشا صاحب کو آزم پاشا صاحب کو بس میں پیچھے آپ ہی زیارت کر رہا تھا کہ 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 آقا علیہ سلام کے جمعی احکام اور اوامر کی اطاعت یہ تیسرا تعلق چوتھا تعلق اتباع کا اور پیروی کا کہ حضور علیہ سلام کی سنت تیبہ اور سیرت مبارکہ کی کامل پیروی کرنا اس کی اتباع کرنا آپ کے عصوہ احسانہ کی پانچوہ تعلق آقا علیہ کی ذات کے ساتھ عدب و تعظیم کا عدب تعظیم تعظیر توقیر آقا علیہ سلام کا عدب آقا علیہ سلام کی ہر شیعہ کا عدب آقا علیہ سلام کی ذات کا عدب آپ کے اصحاب کا عدب آپ کی اولاد اور آپ کی عطرت اور عال کا عدب اور آپ کے شہر مدینہ کا عدب حرمین کا عدب آپ کی حدیث کا عدب سنت کا عدب مدینہ پاک کے گلی کچوں کا عدب الغرز ہر شیعہ جس کی رسمت ہے ذات مصطفی سے اس کا عدب اس کی تعظیم اور توقیر یہ پانچویں جہت ہے ہمارے تعلق کی پھر ساتویں جہت ہے امت کے اوپر جو حضور کے تعلق کی شکل وہ ہمہ وقت آقا علیہ السلام پر صلاة والسلام ہر وقت آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا الگ بھی کرنا اور جب اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کے ذکر کے ساتھ بھی کرنا یعنی حضور کا ذکر کا بھی ترک نہ ہو اور حضور پر درود و سلام کا بھی ترک نہ ہو تو یہ بھی ایک تعلق ہے آقا علیہ السلام سے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے نماز کا حصہ بنا دیا ہے درود و سلام پھر ساتھ می جہت ہے تعلق کی نصرت اور جان ساری آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت اپنی جان سے مال سے اپنی ہر ہر استعداد اور صلاحیت سے آقا علیہ السلام کی دین کی مدد کر یہاں تک سات جہتیں ہمارے تعلق کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلام کی ذات پات اس کے بعد آٹھ می جہت تعلق کی ہے توصل اللہ کے حضور آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا ظاہر ان بھی بات ان بھی اور حضور علیہ السلام کے وسیلے سے طلب فیض کرنا اخذ فیض کرنا اور دنیا میں برزخ میں آخرت میں آقا کے توصل سے اللہ کے انعامات کو پانا تو توصل جو آج کا موضوع ہے کہ حضور علیہ سلام ہمارا وسیلہ بنے اللہ کے حضور تاکہ ہر قسم کی خیرات نعمات فراہات فعادات برکات فیوزات اور فتوحات سب نصیب حضور کے حضور موسیقی 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 اسی حدیث کو امام تبرانی نے المعجم الہوسط میں روایت کیا اسی حدیث کو امام بحقی نے السنن القبرہ میں اسی حدیث کو امام شہبانی نے الاحاد والمثانی میں پھر اسی حدیث کو امام لالکائی نے کرامات العولیاء میں امام ابن عبدالبر نے الاستیاب میں ابن جریر تبری نے تاریخ الامم میں والملوک اور بے شمار آئیمہ اور محدثین جس کی ایک طویل فرست ہے شارہین نے محدثین نے آئیمہ نے فقہہ نے سینکڑوں بوتبر قطب میں اس حدیث کو جو بخاری کی حدیث ہے بیان کر کے اس سے پھر استمباد کیے مسائل اور آکام اور اس پر اعتماد کی اب حدیث کا ترجمہ سن لیجئے کیونکہ ابھی تک تو آپ بات کو سن رہے ہیں اور سوائے علماء کے باقی لوگ منتظر ہیں کہ اس حدیث میں بیان کیا ہوا ہے اب وہ سن لیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا اب یہ حدیث آ رہی ہے اور آپ کو میں نے چونکہ صحیح بخاری سے بھی اس سے یہ معلوم ہوا بسم اللہ امام بخاری جو حدیث اپنی صحیح میں لاتے ہیں اور ترجمہ الباب کے ساتھ اس حدیث کا حدیث الباب کا جو تعلق قائم کرتے ہیں اس سے امام بخاری کا اپنا عقیدہ اور مذہب بھی ثابت ہوتا اس حدیث سے پہلی بات معلوم ہوئی کہ آقا علیہ السلام سے توصل کرنا حضور کو وسیلہ جاننا یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا یہ صرف اہل حدرباد دکن کا عقیدہ نہیں ہے صرف اہل ہند اور اہل پاکستان کا عقیدہ نہیں ہے صرف اہل عرب و عجم کا آج کی صدی کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کا ہے جسے امام بخاری بالالتزام بیان کر رہے فرماتے ہیں انس ابن مالک کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے کہ جب کبھی قہت ہو عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے حقیقی چچا ہے ان کے وسیلے سے ان کے توصل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بارش کی دعا کرتے اور بارگ الہی میں یوں عرض کرتے کہ اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ 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 وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے آقا علیہ سلام کا بھی معمول تھا جب کبھی بارش ہوتی قہت ہوتا تو آپ صلاة و استسقا پڑھتے بارش طلب کرنے کی ایک نماز ہے وہ پڑھتے یا دوسری صورت یہ بھی ہوتی کہ قہت ہے تو صحابہ کرام براہ راست آقا علیہ 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 سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے یوں عرض کرتے باری تعالی آقا علیہ 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 زمانے میں جب کبھی ضرورت حضور کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے اب ہم تیری طرف اپنے نبی مکرم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ ان کے چچا کو تیرے حضور وسیلہ بنا رہے ہیں ان سے توصل کر رہے ہیں یہ عرض کرتے جب ان کو وسیلہ کر کے دعا کرتے قال فیسقعون امام بخاری نے روایت کیا کہ انہیں صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش ہو جاتی اب پہلا نکتہ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اس حدیث پاک کی جو تین سطروں پر مشتمل یا دو سطروں پر مشتمل ایک حدیث ہے اس میں دو بار امام بخاری نے وسیلہ اور توسل کا لفظ استعمال کیا تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ توسل یا عقیدہ وسیلہ نیا عقیدہ نہیں ہے جو امت مسلمہ میں داخل ہو گیا ہو بلکہ کٹیگوریکل یہ توسل اور وسیلہ کا عقیدہ سیدنا عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالی نو اور پھر وہ سے بارش طلب کرتے گویا جمی صحابہ کرام کا عقیدہ توسل کا تھا جمی صحابہ کرام کا عقیدہ مولی توسل وسیلہ کا تھا اور وہی خلفاء راشدین کا عقیدہ تھا اور اسی عقیدے کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے اور اسی پر ان کا عمل تھا اب یہاں ایک بات قابل توجہ اور وہ یہ کہ بات جس پر اب ہم گفتگو کریں گے آگے بعض احباب کو اس حدیث سے ایک مغالطہ لگا ہے میں نے اسی وجہ سے اس حدیث کا انتخاب کی آج کے درس کے لئے اور وہ بجائے اس سے عقیدہ توسل ثابت کرنے کے وسیلہ حق ہے وسیلہ قرآن مجید کی طرح سنت نبوی سے بولیے ثابت ہے سعی بخاری کی حدیث آگئی اور جمعی صحابہ اکرام کا عمل آگیا عقیدہ توسل پر بجائے یہ سمجھیں بعض لوگوں کو آج کے زمانے میں قدیم وقت میں نہیں بعض متاخرین کو آج کے زمانے میں ایک مغالطہ لگا اور وہ صدیس کا معنی غلط سمجھنے لگے اور انہوں نے یہ معنی اخذ کیا غلط فہمی کی وجہ سے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ماذا اللہ اور یہ غلط اخذ کیا جس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جن کو مغالطہ لاحق ہوا انہوں نے یوں سمجھا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام سے توصل نہیں کیا بلکہ ان کے چچا سے توصل کیا جو اس وقت زندہ تھے اب عباس بن عبد المقتلب اور انہوں نے اس سے یہ غلط مانا آخذ کرنے کی کوشش کی کہ اگر وسال مبارک کے بعد بھی آقا علیہ السلام کو وسیلہ جاننا اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرنا اور آپ سے توصل کرنا جائز ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ السلام سے توصل کرتے آپ کے جچا سے توصل نہ کرتے آپ کو سمجھا گئی اس بات کی یہ ایک غلط سہمی ہے اس پر میں دو باتیں ابتدان کر لوں پھر اس حدیث کی شرعہ پہ آتا ہوں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو بات کہیں اس پوری حدیث میں کہیں اس بات کا نہ ذکر ہے نہ اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اب حضور سے توصل نہیں ہو سکتا اس حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے یہ اشارہ ملے فقط وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جب قہد پڑھتا تم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ان کو وسیلہ پیش کرتے اب ان کے چچا کو تیرے حضور وسیلہ پیش کر رہے ہیں اس کا اشارہ بھی نہیں ہے اس حدیث میں کہ حضور کے وصال کے بعد ان سے توصل جائز نہیں ہے معذر اللہ اس کا اشارہ بھی نہیں ایک بات دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ ایسا مغالطہ جن لوگوں کو لگا وہ کے نیک آمال وسیلہ ہو سکتے یہ غلط مانا آخذ کرنے والے احباب کے ذہن کو یہ بھی مغالطہ لائق ہے کہ ایمان کا وسیلہ جائز ہے تقوی کا وسیلہ جائز ہے اسلام کا وسیلہ جائز ہے نماز روزہ حج زکاة صدقہ خیرات اور نیکی کے کاموں کا آمال سالحہ کا ہر چیز کا وسیلہ جائز ہے مگر کسی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے ان کا کہنا یہ کسی ذات سے توصل نہیں کر سکتے متوصل یعنی طلب کرنے والا خود وسیلہ کرنے والا شخص وہ اپنے آمال سالحہ کو بطور وسیلہ پیش کر سکتا ہے یہ دو چیزیں انہوں نے وضع کی اب دونوں کا رد اسی حدیث میں یہ حدیث خود دونوں مخالطوں کا جواب دے رہی ہے اُلٹ مفہوم سمجھا گیا یہ حدیث دراصل توصل کے اس بات پر تھی آقا علیہ السلام سے بھی آپ کی حیات میں بھی اور آپ کے وسال کے بعد میں بھی حضور کے توصل آبا آپ کی اہل بیت سے توصل کرنا اور اولیاء و صالحین سے توصل کرنا اس پر بھی حدیث ثبوت تھی یہ بات ذہن نشین کر لیں پھر ہم آگے چل رہے ہیں کہ سعی بخاری کی کوئی ڈیڑھ سو کے قریب شروع لکھی گئی ڈیڑھ سو کے قریب شروع لکھی گئی ان میں سے بہت سی چھپ گئیں کئیوں کے مختوتے ہوں گے اور جن کے مختوتے ہیں ان کے تذکرے بھی شارہین محدثین نے اپنی کتب میں آگے کہ یہ میں ایک بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں آج کے دن تک سعی بخاری کی جتنی شروع حکم نے مطالعہ کیا یہ دیگر علماء محدثین شارہین اور مدرسین اور محققین اور مصنفین نے جتنی شروع کا مطالعہ کیا ہوگا جتنی شروع دنیا میں دنیا علم دستیاب آج تک یہ معنی جو میں نے ارز کیا کہ یہ مغالطہ لگا کہ صدیس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وسال کے بعد آپ سے توسل جائز نہیں اس لیے حضور علیہ السلام کی بجائے ان کے چچا کو وسیلہ بنایا گیا جو کہ حضور کے وسال فرما جانے کے بعد اب حضور کو وسیلہ بنانا ماذا اللہ جائز نہیں یہ جو معنی اس حدیث سے اخذ کیا گیا یہ تاریخ اسلام کے صحیح بخاری کے کسی شعر امام نے آج تک یہ معنی بیان نہیں کیا حدیث کے ایک تاریب علم کے طور پہ ذہن نشین کرنے میں چند ایک کے حوالے کوٹ کروں گا چند ایک جو بڑی مستند شروع ہیں صحیح بخاری کی جن پر ہر کوئی اعتماد اور تقیہ کرتا ہے اگر یہ معنی ہوتا سیدنا فاروق آزم کے فرمان کا اگر یہ معنی ہوتا صحیح بخاری کی حدیث کا تو بھئی آئمہ حدیث اور شارہین حدیث اور شارہین بخاری میں کوئی ایک تو اس معنی کو بیان کرتا کوئی ایک تو اس مفہوم کو اخذ کرتا یہ کتنی بڑی بدعت ہے کہ بخاری کے شارہین میں سے آئمہ میں سے کسی ایک نے یہ معنی آج تک اخذ نہیں کیا اس کو یہ معنی آج اخذ کر لیا جائے تو گویا چودہ سو سال کی علمی تاریخ سے انحراب اور خود فہم حدیث کے باب میں ایک بدعت سیعہ ہے بدعت دلالہ ہے فہم حدیث کے باب یہ معنی یہ معنی سنیں صحیح بخاری کی اس معنی کو اخذ کرنا عیمہ حدیث اور شارعین اور محدثین اور فوقہ میں سے کسی متقدمین میں سے کسی نے نہیں کیا تھا پہلے شخص جنہوں نے یہ معنی نکالا اور اس سے ایک نئے تصور کو گھڑا اور نیا مکتب فکر وجود میں آیا انکار توصل کے باب میں علامہ ابن تحمیہ سے پہلے تاریخ اسلام کے کل عیمہ اور محدثین انہوں میں سے کسی نے اس حدیث سے یہ معنی خزنی کی اور نہیں ان کے بعد صحیح بخاری کے شارعین اور اماموں نے یہ معنی لیا سب نے اس تصور کو رد کر دیا ایک بات اب اب ابن علامہ ابن تحمیہ یا چودہ سو سال پر محیط سینکڑوں شارعین سحی بخاری اور ایمہ محدثین کی بات پر اعتماد کی جا ہے پھر اگلی بات اب اس حدیث کے مطن میں لیتے ہیں کتنی نادانی ہوگی یہ معنی سمجھنے میں کہ حدیث کے اندر سیدنا فاروق آزم جب حضور کے چچا سے توسل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو در حقیقت حضور کے چچا سے توسل کرنے میں بھی توسل حقیقت میں حضور علیہ السلام کا کر رہے توسل اب بھی حضور سے کر رہے اب حدیث کی الفاظ کی طرف دوبارہ متوجہ کرتا ہوں اور واقعہ یہ کہ سیدنا عباس من عبد المطلب کو سیدنا فاروق آزم نے صلاة و استسقا کے لئے آگے کیا یہ بات کیوں فرمائی کہ حضور کی حیات طیبہ میں ہم ان سے آقا سے توصل کرتے تھے اب ان کے چچا عباس بن عبد المطلب سے کر رہے ہیں آگے آجائے ایک حدیث میں سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب قہت ہو گیا تو سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی ممبر پہ بیٹھے خطبہ دیا اور سیدنا عباس بن عبد المطلب کو نماز استسقا پڑھانے کے لئے آگے کیا اب نماز استسقا کے لئے امام کو آگے کیا جاتا ہے کیا زندہ جسمانی طور پر موجود امام ہوتا ہے اس امام سے نماز استسقا پڑھائی جاتی امام پڑھاتا ہے اب وہ ان سے استسقا کی نماز پڑھانے کو اپنا وسیلہ بنا رہے ہے کہ جب آقا علیہ السلام کا دور تھا تو آقا علیہ السلام کہتے وقت صلاة اور استسقا پڑھتے تو حضور کے وسیلے سے ہمیں بارش ہو جاتی اب ان کے چچا عباس بن عبد المطلب ہمارے اندر ہیں ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں تو ان کے وسیلے سے باری تعالی بارش عطا کر اب حدیث کے لفظ یہ اگر حضور علیہ السلام کا وسیلہ وسال کے بعد نہ ہوتا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ ہوتا تو وہ یوں کہتے کہ حضور کا توسل کرتے تھے وسیلہ پیش کرتے تھے باری تعالی تو بارش دے دیتا تھا اب ہم تیرے حضور عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کرتے یوں کہتے یہ بات سمجھنے والی ہے اب تیرے حضور عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ پیش کرتے یہ نہیں کہا سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اب ہم اپنے رسول کے چچا کو وسیلہ بنا رہے ہیں تو اب بھی وسیلہ جیسے بنا رہے ہیں وہ عباس بن عبد المطلب کو ابتار عباس بن عبد المطلب کے نہیں انہیں مصطفیٰ کا چچا ہونا اس سبب سے وسیلہ بنایا جا رہا اب ہم حضور کے چچا کا توسل کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں تو گویا وسیلہ کی بنیاد ان کا حضور علیہ السلام کا چچا ہونا حضور کے ساتھ قرابت ہونا حضور کے ساتھ سلہ ریمی ہونا حضور کے ساتھ رشتداری ہونا وہ جو آقا علیہ السلام سے نسبت ہے اسی نسبت کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے تو حضور کی نسبت کو وسیلہ بنایا تو یہ بھی مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا تو گویا وسیلہ حضور ہی کا تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اب یہاں اس حدیث کی شرعہ میں اس حدیث کی شرعہ میں ہم ذرا باقی اسی معنی اور مفہوم کے تحت جو کچھ آگے بیان ہوا اس کو لے لیتے ہیں اس ہی شرعہ میں اب یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی تھی اب یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کی جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور امام ابن عبدالبر نے الاستیاب میں روایت کیا امام ذہبی نے سیر علام نبلا میں لکھا حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں امام سیوتی نے الجام السغیر میں اور قسطلانی نے المواہب الدنیا میں اور اصل حدیث امام حاکم کی مستدرک کی یہی حدیث یہی واقعہ عبداللہ ابن عمر یعنی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں کے بیٹے ان کے سابزادے یہی واقعہ بیان کر رہے ہیں ان کی زبان سے بھی سنی اور وہ فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ انہو قال استسقا عمر ابن الخطاب عام مر رمادت بال عباس ابن عبد المطلب کہ جب قہد کا سال تھا تو حسیدنا چلا کیسے بنایا سیدنا فاروق عاظم کے اب لفظ سنی انہیں کھڑا کر کے یہ سٹیج پر بٹھا کر اشارہ کیا اور عرض کیا باری تعالی یہ ابن عبد المطلب ہمارے نبی اور تیرے محبوب کے چچا یہ ابن عبد ہم تیرے حضور حضور علیہ السلام کے چچا کو وسیلہ بنا کے متوجہ ہوتے اب ایک بات رد ہو گئی یہ تصور کرنا کہ وسیلہ صرف عمال سالحہ کا ہوتا ہے یعنی نماز کا وسیلہ ہے روزے کا حج کا صدقہ خیرات کا عمال سالحہ کا وسیلہ جائز ہے جیسے صحیح بخاری اور بہت سی حدیث میں آیا ہے وہ حق ہے میں نے ارز کر دیا کہ ایمان بھی وسیلہ حق ہے عمال سالحہ وسیلہ حق ہے روزہ حج زکاة صدقات خیرات ماں باپ کے ساتھ کی گئی نیکی غریب یتیم کے ساتھ کی گئی نیکی سب عمال سالحہ کا وسیلہ ہونا حق ہے جیسے وہ وسیلہ ہونا حق ہے کیوں عمال سالحہ ان کا وسیلہ حق کیوں ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں تو وجہ جواز یہ ہے کہ جو عمال اللہ کو محبوب ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کی جو محبت حاصل ہے ان عمال کو اس محبت کی وجہ سے وہ عمال وسیلہ بن جاتے ہیں اب سوال یہ ہے اگر عمال اللہ کو محبوب ہیں تو وسیلہ بن گئے تو جو ہستیاں اللہ کو محبوب ہیں وہ وسیلہ کیوں نہیں ہوگی جو ہستیاں اللہ کو محبوب ہیں وہ وسیلہ کیوں نہ ہوگی تو وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو خیال کرنا کہ عمال کا وسیلہ جائز ہے مگر کسی کی ذات کا وسیلہ جائز بولیے کسی کی ذات کا وسیلہ جائز نہیں یہ خیال غلط ہے سیدنا فاروق عاظم کے کول کے مخالف ہے یہ خیال وہ کہتے ہیں سیدنا فاروق عاظم نہیں فرما رہا ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نمازین استسکا کو وسیلہ بناتے ہیں نہیں نماز کو وسیلہ سیدنا فاروق اعظم نے نہیں بنایا عرض کیا نتوجہو الیک بہی ہم ان کو ان کی ذات کو چونکہ حضور کے چچا ہیں ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں تو حدیث پاک اور سیدنا فاروق اعظم کے قول سے نیک اور صالح شخص کی ذات کو اور پھر اس شخص کی جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو وسیلہ بنانا سنت فاروق اعظم ہوا فسق نا ہمیں بارش عطا کر اور پھر آگے عرض کرتے ہیں سنیئے بڑی توجہ سے اسی حدیث کے لفظ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پھر سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے سامین کو خطاب کیا اور خطاب کر کے اور خطاب کا موضوع اس دن سیدنا فاروق اعظم کا وسیلہ تھا توصل اور وسیلہ کے موضوع پر خطاب کیا کہا یا یحناس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرا لِلْعَبَّاسِ مَا يَرَ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ لوگو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا سے ایسا سلوک کرتے تھے کہ جو سلوک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے اس کی اتنی عزت کرتے تھے یعظمہ وَيُفَخْحْمَهُ ان کی تعظیم کرتے تقریم کرتے وَيُبِّرُّ قَسَمَهُ فَقْتَدُو اَيُّهَ النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي أَمَّهِ الْعَبَّاسِ حضورﷺ ان کی عزت کرتے تعظیم کرتے تقریر کرتے تقریم کرتے جیسے بیٹا باپ کی کرتا ہے سو لوگو ان کی تعظیم و تقریم میں حضورﷺ کی سنت کی پیر بھی کرو تم بھی ان کی تعظیم کرو اور آگے لفظ سنیے سیدنا فاروقِ آزم کے لفظ کیا ہے فرمایا حضورﷺ کی پیر بھی کرو وَتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ اور ان کو نماز کو نہیں دیکھ لیں یہ محادیث پڑھ رہا ہوں نہ نماز کا ذکر کیا نہ عملِ صالح کا ذکر کیا نہ روزے کا نہ حج کا نہ زکاة کا نہ صلاة والاستسکا کا نہ دعا کا عمال کا ذکر ہی نہیں کیا کہا وَتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي مَا نَزَالَ بِكُمْ حضرتِ عباس بن عبد المطلیم جو حضورﷺ کے چچا ہیں چونکہ حضورﷺ کو ان سے محبت تھی حضورﷺ کے ساتھ ان کی نسبت اور قرابت تھی سو آقا علیہ السلام کی اس نسبت اس تازیم و تقریم اور قرابت کا خیال کر کے انہیں اللہ کی طرف اپنا وسیلہ بناو حضرتِ عباس کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا بولیے اپنا وسیلہ بناو تو صدیس نے سیدنا فاروق عظم کی الفاظ میں اس بات کی سراحت کر دی کہ اس وقت وسیلہ نماز کو نہیں بنایا جا رہا کسی عمل کو نہیں بنایا جا رہا بلکہ وَتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حضرتِ عباس عبد المطلیم جو حضورﷺ کے چچا ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنا لو تو سیدنا فاروق عظم کا عقیدہ اس حدیث کی روح سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کی ذاتِ مُخَدَّسَا کو مبارکہ کو اللہ کے حضورﷺ وسیلہ بنایا گیا نہ کہ کسی عمل کو نہ کہ کسی عمل کو یہ سیدنا فاروق عظم کے کلمات کہ وہ کہہ رہے وَتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ ان کی ذات کو اللہ کے حضورﷺ وسیلہ بنا لو اب سنیے حضرتِ عباس بن عبد المطلب کیا کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ گئے لوگوں سے یہ خطاب کر کے سیدنا فاروق عظم نے پھر حضرتِ عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آپ بارش مانگئے اللہ سے بارش مانگئے اب یہاں ایک توجہ طلب بات ہے استسکا بنیادی طور پہ بارش طلب کرنا قہت ہو جائے تو حق ہے امام کا اور امام اس وقت امیر المومنین حضرتِ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ بات بڑی اہم ہے صلاة الاستسکا کی امامت کرانا اور استسکا کرنا یا لوگوں کا بارش طلبی کے لیے نماز کا کہنا یہ حق ہے امام کا اور امام کون تھے اس وقت بولیے خلیفہِ راشت سیدنا فاروق عظم امام تھے تو اصول کے مطابق اللہ سے بارش طلب کرنے کی دعا کس کو کرنی چاہیے تھی بولیے بھئی فاروق عظم کو کرنی چاہیے تھی اور بات یہ ہے وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں جیسے آقا علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس وقت کوئی شخص کسی اور کے پاس دعا کروانے کے لیے بارش کی دعا کے لیے نہیں جاتا تھا چونکہ حضور امام تھے حضور نبی تھے رسول تھے قائد تھے امام تھے تو حضور کے موجود اہود ہوتے جس کو بھی ترب ہوتی بارش کی وہ آقا سے سوال کرتا آقا سے سوال کرتا اب سنیں اب سیدنا فاروق عظم یہ کیوں کہہ رہے ہیں جس سے لوگوں کو مغالطہ لگا اس کا جواب دے رہا ہوں اس مغالطے کی بنیاد کیا بنی سیدنا فاروق عظم کہہ رہے ہیں کہ باری تعالی پہلے آقا علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے ان کا تفصل کرتے تھے اب میں خلیفہ ہوں امیر المومنین ہوں میں امام ہوں اب اصول تو یہ تھا کہ میں تجھ سے بارش طلب کروں میں ہاتھ اٹھاؤں اور نماز استفقاب کروں چونکہ میں خلیفہ امیر المومنین ہوں جیسے آقا کی بارگاہ میں حضور کے زمانے میں جاتے تھے کہ وہ امام تھے اب میری ذمہ داری ہے کہ بارش طلب کروں مگر نہیں میں حضور کے چچا کے ہوتے ہوئے میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا اب باس کو کہتا ہوں کہ وہ مانگے ہیں یہ ہے اس حدیث کا مانگ یہ جملہ جس سے مغالطہ لگا بعض لوگوں کو مغالطہ لگا کہ اللہم انہا کنہ نتوصلو علیکہ بن نبینا کہ طریقہ یہ تھا کہ جو امام اس کی بارگاہ میں جائے آجائے اور لوگ اس سے سوال کریں کہ آپ اللہ کے حضور بارش طلب کریں خواہ وہ ہاتھ کے ذریعے بارش طلب کریں خواہ وہ نماز استسکا پڑھائیں طریقہ یہ سو اس طریقے کی روسے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر استسکا کروں یا صلاة والاستسکا پڑھاؤں مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ذرا طریقہ بدل رہے ہیں اگر اسی طریقے پر چلتے ہیں تو میں ارز کرتا مگر باری طلب میں طریقہ اس لیے بدل رہا ہوں کہ اب ہمارے اندر مصطفیٰ کے چچا موجود ہیں حضرت عباس کے ہوتے ہوئے ان سے کیوں نہ ارز کروں اور انہیں وسیلہ کیوں نہ بناوں میں آتھ کے اٹھا ہم حضور کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں یہ جو فرق کیا اس کی حکمت یہ تھی یہ نہیں تھی کہ حضور کے بعد اب محض اللہ انہیں وسیلہ نہیں بنا سکتے اب ان کے چچا کو بنائیں گے یہ کیا بات ہوئی آقا کو نہیں بنا سکتے تو چچا کیسے وسیلہ بن گیا جو ذات خود اب وسیلہ نہیں بن سکتی ان کے بعد چچا کاہے کا وسیلہ بن سکتا ہے اس چچا کو وسیلہ بنایا کس نے اس چچے کو مقام توسل پر پہنچایا کس نے اس چچے کو وسیلہ ہونے کے مقام پر مصطفیٰ کی کراپت نے تو فائز کیا ہے مصطفیٰ کے چچا ہونے تھے تو انہیں اس قابل بنایا کہ فاروق اعظم بھی آج ان کی محتاجی کر رہے ہیں ارے جن کے صدقے سے اب بات بن عبد المطلب خود وسیلہ کے مقام پر فائز ہوئے ان کا وسیلہ نہ بنے ان کا ہو یہ کہاں کی اقل مندی اور دانش مندی بن گئی اور پھر آگے جب سیدنا فاروق اعظم یہ عرض کر چکے اور لوگوں کو خطاب کر چکے تو اب سیدنا عباس بن عبد المطلب کو آگے کیا اب انہوں نے دعا کی سن لیں انہوں نے اب یہ بھی حدیث میں ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی اب انہیں کوٹ کر رہا ہوں شارِ بخاری امام حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں فتح الباری یہ سکھ میرے سامنے ہے تو فتح الباری میں اس حدیث کی شرع کرتے ہوئے یہ جو کوٹ کر رہا ہوں ابھی حدیث وہ بیان کرتے ہیں امام اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ انہ اللباس اس حدیث کے تحت فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ انہ اللباس اللب مستسخہ بہی عمر جب حدت ابباس سے بارش طلبی کی درخواست کی سیدنا فاروق آزم نے تو اس وقت سیدنا ابباس بن عبد المطلب آگے بڑھے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا ہے بارش کے لیے اب جن کو وسیلہ بنایا گیا تھا سیدنا فاروق آزم نے وسیلہ بنایا اب دیکھئے وہ کیسے وسیلہ بنا رہے ہیں جن کو سیدنا فاروق آزم نے وسیلہ بنایا اللہ کے حضور کہت دور کرنے اور بارش حاصل کرنے کا اب وہ عباس بن عبد المطلب دعا کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ دعا میں کیا کہتے ہیں تاکہ عقیدہ کا ایک ہونا ہر طرف سے ثابت ہو جائے جو بات حدیث کہے جو انہس بن مالک کہیں جو فاروق آزم کہیں وہی عباس بن مطلب بھی کہیں جب ہر کہنے مالا ایک ہی بات کہے تو پھر دوسرا معنی کہاں سے آ گیا ابباس بن عبد المطلب انہوں نے ارز کیا اللہم انہو لم ينزل بلاعن الا بذنبن ولم یکشف الا بتوبتن باری تعالیٰ جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے اترتی ہے اور جو بلا ٹلتی ہے وہ ہمارے تیرے حضور توبہ کرنے سے ٹلتی ہے یہ بات ارز کر کے ابباس بن عبد المطلب ارز کر رہے ہیں وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي اِلَيْكَ لِمَكَانِ مِنْ نَبِيِّكَ اے باری تعالی یہ ساری صحابہ کرام کی قوم میری طرف جو متوجہ ہوئی ہے اور بجاہ اس کے کہ حضرت فاروق آزم امیر المومنین خود تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر صحابہ کرام کی جماعت کو کھڑا کر کے استسکا کرتے بارش طلب کرتے تو اپنا ان کا منصب تھا انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر میری طرف توجہ کی اور مجھے درخواست کی میں سمجھتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں قَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي ساری قومِ صحابہ جو میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے وسیلہ بنایا اس کا سبب صرف کیا ہے لِمَكَانِ مِنْ نَبِيِّكَ میں کسی مغالطے میں مبترہ نہیں ہوں کہ میں کچھ بن گیا ہوں فاروقِ عاظم سمیت کل صحابہ جو میرے پاس آئے ہیں اس تسکا کے لیے وسیلہ بنانے عرض کیا باری تعالی صرف اس لیے کہ میری ایک نسبت اور کرابت تیرے محبوب مصطفیٰ سے ہے عرض کیا میری جو نسبت اور کرابت حضور علیہ السلام کی ذات یا اقدس سے ہے فقط اس نسبت اور کرابت کے باعث سیدنا فاروقِ عاظم اور سب صحابہ میری طرف آئے ہیں تو لاج رکھ لیں پھر آپ نے دعا کی اور پھر دعا ختم ہوئی نہ تھی کہ بادل امرڈ آئے اور بوسرہ دار بارش شروع ہو گئے یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو روایت کیا اور پھر ان کلمات کو جو میں پہلے بیان کر چکا عبداللہ بن عمر کی روایت سے امام حاکم کی مستدرک کی بطور دلیل جو کچھ میں نے کہا اس میرے بیان کردہ معنی اور مفہوم کی تعیید لے رہا ہوں استشاد لے رہا ہوں دلیل لے رہا ہوں پھر یہی بات امام ابن حجر اسقلانی فرماتے اسی فتح الباری میں اور کہتے ہیں قیدد زبیر بن بکار الانصاب میں روایت کرتے ہیں پوری سنت کے ساتھ اور وہ یہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا وہ لفظ بولے اور وہ لفظ بولتے کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق عظم نے یہ کہا کہ باریت کے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ان کے چچا حضرت عباس کی تعظیم کرنے کے معاملے میں اپناو یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اب کو اٹھ کر رہا پہلے امام حاتم کی مستدرک تھی اب اسقلانی نے اس کو استشادن لیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس کو اللہ کے حضور وسیلہ بناو ثابت ہو گیا کہ وسیلہ یہاں کسی عمل کو نہیں بنایا جا رہا بلکہ حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی ذاتِ گرامی کو بنایا جا رہا اور پھر آگے اس بحث کو ختم کرتے ہوئے امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں وَيُسْتَفَادُوا مِن قِسَّةِ الْعَبَّاسِ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا اور یہ ثابت ہوا یہ معلوم ہوا اور یہ ثابت ہوا یہ ابن حجر اسقلانی لکھ رہے ہیں اِسْتِحْبَابُ الْاِسْتِشْفَاعِ بِأَحْلِ الْخَيْرِ وَسَالِحِ وَأَحْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ کہ حضور کی اہلِ بیتِ پاک کے مقدس لوگوں سے کو سالحین اور اولیاء کو اور اہلِ خیر کو وسیلہ بنانا جائز ہے اور ان کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا ان کے وسیلے سے شفاعت کرنا استشفا کرنا ان سے جائز ہے اور نہ صرف جائز ہے بلکہ استعباب یہ مستحب ہے یہ امام اسقلانی نے کہا یعنی اولیاء کا توصل مستحب ہے اہلِ خیر کا توصل مستحب ہے سالحین کا توصل مستحب ہے اور اہلِ بیتِ نبوت کی بارگاہ کی مقدس سستیوں سے توصل مستحب ہے یہ کل حافظ ابن جرسکلانی کی بیعث مکمل ہو گئی اس کے بعد وہ اگلی حدیث شروع کر رہے ہیں تو پتہ چلا جو بات میں نے کی تھی کہ حضور کے وسال کے بعد ان کا وسیلہ جائز نہیں ایسی کوئی بات حافظ ابن جرسکلانی کے وہم و گمان میں نہیں آئی تو ابن جرسکلانی جن سے بڑا بخاری کا شارح کوئی نہیں جو بات ان کی سمجھ میں نہیں انہوں نے اس عدیث کا معنی لکھ دیا کہ اس عدیث سے یہ یہ ثابت ہوا تو اس کے بعد جن لوگوں نے اس سے مختلف معنی آخذ کیا اس کا مطلب ہے وہ نہ بخاری کو جانتے ہیں نہ ابن جرسکلانی کو جانتے ہیں اور پھر اس پر یہی بات جو میں نے کی امام اسکلانی کی یہ حضرت دعود حضرت عطا کے طریقے سے بزید بن اسلم کے طریقے سے و عبداللہ بن عمر کے طریقے سے پھر اور روایت کرتے ہیں اور اس میں بھی وَتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهُ ان کی ذات کو اللہ کے حضور وسیلہ بنالو بیان کرتے ہیں اور امام تقی الدین سب کی شفاہ السقام میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ امام صبح جی نے کہا کہ ثابت ہوا کہ تمام اولیاء صالحین کو وسیلہ بنانا اللہ کے حضور جائز ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء صالحین کو وسیلہ بنانے کی بات پر آج تک کسی ایک مسلمان نے بھی انکار نہیں کیا یہ امام سب کی کا قول ہے بلکہ کسی اور مذہب کے ماننے والے کسی شخص نے بھی انکار نہیں کیا یعنی یہ اجماع نہ صرف امت مسلمہ کا ہے بلکہ جمی ملال آرم عالم انسانیت کس مسئلے پر متفق ہیں یہ امام تقی الدین سب کی نے اس کو روایت کیا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا اس حدیث کی شرعہ میں اب یہی جو حدیث جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں اب اس کی آئیمہ حدیث کی شروع کو لینے ہیں قدیم شروع بخاری میں سے امام اسکلانی سے بھی بہت پہلے امام ابن بطال گزرے ہیں اور ابن بطال کی جا بجا حوالے کل شارعین حدیث امام اسکلانی سمیت خاکازی یاز ہوں شرعہ مسلم میں یا امام نوبی ہوں یا قسطلانی ہوں یا عینی ہوں ہر آنے والا امام ابن بطال کے حوالے سے بات کرتا ہے میں اول قدما بخاری کے قدما شارعین کی بات کر رہا ہوں تو شرعہ ابن بطال علی سیل بخاری اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق ترجمت الباب کے ساتھ جا ہے اور لطس کی بات یہ ہے کہ امام بخاری جو باب قائم کیا ہے امام بخاری نے وہ ہے لوگوں کا امام سے سوال کرنا بارش طلبی کا لوگوں کا امام سے سوال کرنا بولیے بارش طلبی کے لیے امام بخاری نے باب یہ قائم کیا اور حدیث نیچے لائے ہیں اس میں امام سے سوال نہیں کیا جا رہا آپ کو میری بات سمجھ آئی جو میں نکتہ پہلے بیان کر چکا ہوں حدیث کا باب ہے باب و سوال لناصل امام الاستسکا اذا قاہتو جب کہت ہو جائے تو امام وقت سے درخواست کرنا کہ وہ بارش اللہ سے طلب کرے یہ باب ہے اور اس باب کے نیچے جو حدیث لائے ہیں امام بخاری جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث یہ لائے ہیں جس کو میں نے کوٹ کر دیا بلکہ دو حدیثیں لائے ہیں وہ بھی سن لیجئے دونوں کی بات دوسری کو میں بعد میں کوٹ کرتا ہوں اب ترجمت الباب یہ تھا کہ امام سے سوال کرنا کہ وہ بارش طلب کرے اور جو حدیث امام بخاری لائے اس میں جو امام ہے یعنی سیدنا فاروق اعظم میر مومنین نہ لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں اور نہ وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں حدیث الباب اور ترجمت الباب میں ایک فرق آ گیا ترجمت الباب یہ تھا کہ امام سے سوال کیا جائے بارش طلبی کی دعا کا اور اس کے تحت جو امام بخاری حدیث لائے اس میں امام سیدنا فاروق اعظم ہے ان سے سوال نہیں کیا جا رہا وہ غیر امام حضرت عباس بن عبد المطرب جو حضور کے چچا ہیں اور جو امت کے اس وقت امام یا امیر المومنین اور خلیفہ نہیں وہ ان سے سوال کر رہے ہیں اب سمجھ گیا نا بات اس کو کہتے ہیں ترجمت الباب اور ہے اور حدیث الباب اور ہے اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں اس کا وہ کہ امام بخاری نے ایسا کیوں کیا کہ جس حدیث کو کوٹ کیا چاہیے یہ تھا کہ ایسی حدیث لاتے جس میں لوگوں نے حضرت فاروق اعظم سے سوال کیا کہ کہتے آپ دعا کریں اور سیدنا فاروق اعظم نے دعا کی ہو کہت کے لیے کہ باری تعالیٰ بارش دے ایسی حدیث لانی چاہیے تھی اس باب کے تحت کہ لوگوں کا بارش طلبی کے لیے امام سے درخواست کرنا حدیث یہ آنی چاہیے تھی اگر امام بخاری کو یہ حدیث نہیں ملی یہ کہہ سکتے ہیں ان کی شرط کے ساتھ حدیث ایسی امام بخاری کے پاس ایسی نہیں تھی کہ لوگوں نے امام کو یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور انہوں نے درخواست اللہ کے حضور کی ہو اگر ان کو اپنی سند اور شرط کے ساتھ حدیث نہیں ملی تو باب کا عنوان بدلنا چاہیے تھا امام بخاری کو پھر باب کا عنوان یہ نہیں لانا چاہیے تھا کہ لوگ امام سے سوال کریں بارش طلبی کے لیے پھر باب بدل دیتے یا حدیث بدل دیتے یہ اعتراض والد ہوتا ہے اس کا جواب امام ابن بطال نے دیا ہے امام ابن بطال نے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا ترجمت الباب یہ لانا بھی درست اور اس کے تیت یہ حدیث حدیث الباب لانا بھی درست کیوں اب وہ وجہ سنیے اب سنیے اگلوں کے عقیدے کیا تھے اور ہم نے کتنا انحراز کر دیا اگلوں کے عقیدوں سے بدل لیے عقیدے اور کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والے بیدتی ہیں اور وہ عقیدہ رکھنے والے سنتی ہیں کتنے افسوس کی بات ہے عقیدہ تبدیل کرنا بیدت ہے جو عقیدہ امام بخاری کا ہے فاروق اعظم کا ہے اباس ابن عبد المطلب کا ہے انس ابن مالک کا ہے کل صحابہ خلفاء راشدین اور آئیمہ حدیث کا ہے وہ عقیدہ حق ہے ابن بطال کہتے ہیں کہ ترجمت الباب بھی درست ہے جو امام سے مانگنا بارش کے لیے درخواست کرنا اور حدیث الباب جو امام سے نہیں مانگا بلکہ ان کی جگہ حضرت عباس سے مانگا سوال کیا کہ آپ اللہ سے التجا کریں دونوں درست ہیں کیوں اب انہوں نے لطیف بات کی اب دیکھی وہ کیا سمجھے وہ جو آقی علیہ السلام کی بات کرتے کہ آقی علیہ السلام سے ہم توصل کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں اس کو لوگ سمجھے ہی نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے ارے یہ تو قصہ ہی نہیں کہ حضور حیات سے تو ان سے کرتے تھے اور اب وہ نہیں ہے تو ان سے نہیں کرتے استغفراللہ العظیم یہ کسی ایک محدث جو شرعہ بخاری کرنے والا اس نے نہیں لکھا میں اس کو بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں یہ عقیدہ بعد میں گھرا گیا ہے جس کی ابتدا صرف علامہ ابن اقتیمیہ نے کی اور پھر جنہوں نے ان کو مانا اس طریق پر انہوں نے عقیدہ بنایا قلیل لوگوں پر مجتمل پوری امت کا عقیدہ وہی رہا جو اوپر سے چلا رہا تھا اور وہ کیا امام ابن بطال اس کا مانا کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں فاروق آزم اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام کے وسیلے سے بارش لیتے تھے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے بارش لیتے تھے امام ابن بطال نے حدیث الباب اور ترجمت الباب کے دنیان تعلق کو بازے کرتے ہوئے یہ لکھا کہ در اکرکت یہ جو اشارہ کیا ہے سیدنا فاروق آزم نے کہہ کر اللہم انہ کننا نتوستلو علیکہ بنبینا کہ ہم حضور کے وسیلے سے بارش لیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہو جانا چاہیے تمہیں لوگوں کہ یہ اشارہ فاروق آزم کس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے وسیلے سے بارش لیتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کے شیر کی طرف حضرت ابو طالب کے ایک شیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سیدنا فاروق آزم سیدنا فاروق عاظم دراصل حضرت ابو طالب کے اس شیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام ابن بطال لکھتے ہیں جس میں حضرت ابو طالب کے پورا ایک قصیدہ ہے حضور کی شان میں اور اس قصیدے کے شیر کو امام بخاری نے روایت کیا ہے صحیح بخاری میں اور اس کے راضی حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں امام بخاری نے ہی روایت کیا امام بخاری اس حدیث میں سیدنا فاروق عاظم کی بات کا جو ریفرنس ہے وہ صحیح بخاری میں روایت کردہ ایک اور حدیث سے جوڑ رہے ہیں اور وہ حدیث دوسری جو ہے امام بخاری کی وہ بھی اسی کتاب الاستسکا میں آئی ہے اور آپ پوچھیں گے کہاں وہ اس حدیث جس پر گفتگو ہو رہی اس سے پہلی حدیث وہ ہے کتاب الاستسکا میں بات سمجھنے والی ہے بڑی توجہ سے کتاب الاستسکا میں امام بخاری صرف دو حدیثیں لائے ہیں اب ذراقیدے دیکھئے ان کے اللہ سے بارش طلبی کے موضوع پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاستسکا صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں لائے ہیں صرف دو اور امام ابن بطال کہتے ہیں کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے کول کا اشارہ اس سے پہلی حدیث کی طرف ہے جو کتاب الاستسکا میں پہلے نمبر پر امام بخاری روایت کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہی حدیث ہے حضرت ابباس سے استسکا والی توصل والی وہ کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے عن عبداللہ بن دینار حدیث نمبر ہو گیا گویا میں نے بتایا وہ ایک ہزار دس تھا اور اس حدیث کا نمبر سی بخاری میں ایک ہزار نو ہے بولی ایک ہزار ٹھیک اس سے اوپر ایک حدیث اور اسی کتاب الاستسکا کی پہلی حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا قال سمیت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتمثلو بشیر ابی طالب وہ سیدنا حضرت ابو طالب کے شیر کو پڑھتے تھے اور وہ ان کے شیر کو کوٹ کرتے تھے یہ شیر پڑھ پڑھا کرتے تھے میں نے سنا اور وہ شیر تھا وَعَبْ يَدَىٰ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ وَعَبْ يَدَىٰ يُسْتَسْكَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَا اسمَتُ الْلِلْعَرَامِلِ وہ شیر ہے جس میں حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہ گورے مکڑے والے محبوب مصطفیٰ آئے 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 وہ گورے مکڑے والے وہ روشن گورے چہرے والے مصطفیٰ جن کے چہرے انور کے توصل سے بارش مانگی جاتی ہے جن کے چہرے کے حسن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے جن کے چہرے کے نور کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے جن کے چمکتے دمکتے چہرے کی رانائیوں کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے اب آپ دیکھئے قربان جاؤں امام بخاری آپ کے عقیدے پر سلاة الاستسکا کے باب میں یہاں دو حدیثیں لائے ہیں اس کے بعد آپ اس باب کے تیت اگلا باب شروع کر دیا ہے میری مراد جو باب ہے سوال لناس الامام الاستسکا یہ جو باب ہے کتاب میں نہیں کتاب الاستسکا تو بڑی ہے اس کے تحت یہ جو باب ہے کہ بارش طلبی کے لیے امام سے سوال کرنا اس باب کے تحت امام بخاری فقط دو حدیثیں لائے ایک آپ سن چکے جس پر گفتگو جاری ہے اور دوسری حدیث اس سے اوپر اور دونوں حدیثیں امام سے سوال کرنے کے باب میں دونوں حدیثوں میں وسیلہ عمل سے نہیں ہے وسیلہ زباد مقدسہ سے دونوں میں سے کسی ایک حدیث میں بھی وسیلہ عمل سالے کا بولیے نہیں ہے ایک حدیث میں وسیلہ چہرہ مصطفیٰ کا ہے اور ایک حدیث میں وسیلہ عمل مصطفیٰ کا ہے ایک میں حضور کے چہرے کو وسیلہ بنایا ایک میں حضور کے چچا جان کو وسیلہ بنایا اب یہ سوچ کہ وسیلہ صرف عمالِ سالحہ کا ہوگا خدا پانے یہ سوچ کہاں سے آگئی اس سوچ پر نہ کوئی قرآن کی آئیت جو اسے پابند کرے نہ کوئی حدیثیں صحیح یہ سوچ ایک بیٹھت ہے جس کا ثبوت نہ قرآن کی نصمیں نہ حدیث کی نصمیں یہ سوچ سے میری مراد کہ عمالِ سالحہ کے بغیر وسیلہ نہیں ہوگا اب یہ عمالِ سالحہ تو وسیلہ ہیں اس میں کوئی انکار نہیں اللہ کی ہر محبوب شہ وسیلہ ہے سو عمال بھی وسیلہ ہے مگر یہ بات کہ حضور کی ذات کا وسیلہ نہ ہوگا اولیاء کی ذات کا وسیلہ نہ ہوگا سالحین کا وسیلہ نہ ہوگا یہ فتنہ ہے یہ بدات ہے اب امام بخاری جو پہلی حدیث لائے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ شیر شیر سنتا حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ گورا مکھڑا حضور علیہ السلام کا جس چہرہ انور کے وسیلے سے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے وہ محبوب یتیموں کا والی ہے بیواؤں کا سہارا یتیموں کا والی ہے بیواؤں کا سہارا ہے اس پہلی حدیث میں بھی آپ نے دیکھا کہ وسیلہ کسی عمل سے نہیں وسیلہ حضور کے چہرہ پاک کا ہے اور پھر حضرت عمر بن حمزہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری کی چل رہی ہے بخاری کی عمر بن حمزہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ شیر سنتا عبداللہ بن حمزہ بخاری کی روایت سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی شاعر یعنی حضرت ابو طالب کا یہ شیر یاد کرتا اور کبھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا خدا کی قسم حضور کے چہرے کو بھی تک رہے ہوتے تھے جب کہت ہوتا تو بادل امن جاتے ہیں مصطفیٰ بارش ہوتی مصطفیٰ کے چہرے کے وسیلہ اتنا قوی وسیلہ تھا کہ اگر مکھڑا اوپر ہو گیا تو بادل آنا ہی آنا ہے بادلوں کا اور بارش ہونی ہونی ہے اور آقا علیہ السلام ابھی ممبر سے اترنے نہ پاتے تھے کہ پرنالے بہنے لگتے پرنالے بہنے لگتے اور پھر امام احمد بن حنبل نے روایت کیا امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ابی شہیبہ نے اور امام ابن سعد نے سکہ رجال کے ساتھ حدیث جید سنت کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے گورے مکھڑے کی شان میں یہ شیر پڑا کرتی تھا ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ کرنے کے لیے حضور کے چہرے کو کا توصل کرنے کے لیے یہ شیر پڑا کرتی یہ شیر پورا آگے بیان یہ پڑھ کر اور سیدنا صدیق اکبر کہتے بیٹی عائشہ خدا کی قسم اس گوڑے مکھڑے والے سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات اب وہ بات سنیے اب یہ امام ابن بطال بیان کرتے ہیں بڑی اہم نکتہ ہے سننے والا ہے امام ابن بطال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاروق اعظم نے کہا کہ ہم حضور سے توصل کرتے تھے بارش طلبی کے لیے اب حضور کے چچا سے کر رہے ہیں امام ابن بطال شارح سعی بخاری انہوں نے کہا کہ یہ جو کہنا ہے یہ ماذا اللہ حضور کی ذات کے توصل سے التفات یا انحراف نہیں بلکہ یہاں سیدنا فاروق اعظم ایک واقعے کی ذرہ بشارہ کر رہے ہیں امام ابن بطال کہتے ہیں اور وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ یہ تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کوئی پانچ چھ سات سال کی تھی پانچ چھ سال عمر مبارک تھی تو مکہ میں کہت ہو گیا تھا بہت بڑا کہت ہو گیا تھا اور لوگ پریشان تھے وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے کہ کہت سے لوگ مرنے لگے آپ آئیں کعبت اللہ میں اور اللہ سے بارش طلب کریں اچھا اس وقت حضرت ابو طالب بھی صاحب ظاہر حیات تھے کیونکہ حضرت عبد المطلب کا زمانہ تھا تو وہ آقا علیہ السلام کو تھام لیا پانچ سال گورے مکھڑے والے شہزادے کو جن کے حسن پہ چودویں کی رات کا چاند بھی رش کرتا تھا جن کے مکھڑے پر آفتاد کی گرنے بھی رش کرتی تھی تو ان تمام کتب سیر میں آتا ہے اور امام ابن بطال کہتے ہیں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ساتھ لے لیا اور پکڑ کے کعبات اللہ کی دیوار کے ساتھ لا کر لوگوں نے کہا تھا یہ اب ربط بنا رہے ہیں ترجمت الباب اور حدیث الباب کا انہوں نے کہا تھا حضرت عبد المطلب کو کہ وہ اپنے دور کے امام تھے قائد سے قریش کے رہبر تھے کہ آپ بارش مانگئے لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا جو سب سے بڑے تھے انہوں نے کیا کیا کہ آقا علیہ السلام پانچ سال کے شہزادے کو لے لیا انگلی پگڑ کے قابات اللہ کے سین میں لے گئے اور قہد کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی پشت مبارک قابہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے کھڑا کر دی حضرت ابو طالب سامنے کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد کیا کر رہے ہیں اور میرے بطیجے آقا علیہ السلام کی پشت قابہ سے لگا دی اور کہا حضور علیہ السلام سے کہ آپ مانگئے اب آپ امام ابو نویم کو اٹھا کے پڑھئے طبقات ابن ساد کو پڑھئے اور قطب سیرت کو پڑھئے آقا علیہ السلام پانچ سال کی چھوٹی عمر مبارک میں تھے جب حضرت عبد المطلب نے درخواست کی کہ قہت ہے لوگ پریشان ہیں مانگئے تو میرے آقا نے بچپن کے زمانے میں دست مبارک اٹھایا اور انگلی آسمان کی طرف کر دی پانچ سال کی عمر پاک ہے قابے کی دیوار سے پشت مبارک لگا کے کھڑے ہیں انگلی اوپر کر دی اور کہتے ہیں اہل سیر کے انگلی اٹھانے کی دیر تھی آسمان صاف تھا دور دور تک بادلوں کی کوئی نشانی نہ تھی مصطفیٰ کی ایک انگوشت انگلی اٹھنے کی دیر تھی آسمان سارا پانچوں سے پھر گیا اور موسرہ دار بارش ہو رہی اور واضی مکہ بہرے لگ گئی بارش کے ساتھ وہ جو جب حاکہ علیہ السلام کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا اور انگوشت مصطفیٰ کے صدقے سے بارش ہو گئی تو حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام کے اس وقت چمکتے چہرے کو اپنے قصیدے میں کلمت کیا اور اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے اسی اشعار پر مشتمل شان مصطفیٰ میں قصیدہ لکھا اسی اشعار پر مشتمل یہ اس قصیدے کا شیر ہے جس کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لائے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی طرح بشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ایک وہ وقت بھی تھا باری تعالی کہ آقا علیہ السلام بچپن میں انگلی اٹھاتے تو بادل آ جاتے اب انہی کے چچا ہیں تیرے حضور پیش کر رہے آقا علیہ السلام امام ابن ابتال نے اس کا مانا یہ لیا اور اس کی وضاحت کی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں لوگوں کو کہا عبداللہ ابن 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 استسکا عمر ابن ابن اباس فاروق عاظم کا حضرت اباس سے استسکا بارش طلبی کرنا فَإِنَّمَا هُوَ لِلْرَحِمُ اللَّتِ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کوئی اور سبب نہیں اس وسیلے کا اس وسیلے کی بنیاد صرف وہ قرابت ہے چچا بطیجے کا رشتہ ہے جو مصطفیٰ اور اباس کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَرَادَ أُمَرُ اَنْ يَسِلَهَا بِمُرَعَاتِ حَقِّهِ وَيَتَوَسَّلَ الٰى مَنْ عَمَرَ بِسِلَةِ الْأَرْحَامِ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جو حضور کا تعلق تھا قرابت کا اسی قرابت کو وسیلہ بنایا جائے اور اللہ بارش عطا کر دے اس لیے لفظ تَوَاَنْ يَجْعَلُوا ذَالِكَ سَبَبْ إِلَى رَحْمَتِ اللَّهِ حضور کے ساتھ اسی قرابت کو وسیلہ بنا کر اللہ کی رحمت طلب کی تو اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی یہ پہلی شرعہ جو میں نے امام اسکلانی کی پہلی دی اس کے بعد شرعہ ابن بطال دی پھر حافظ ابن جرسکلانی سے بھی پہلے امام کرمانی ہو گزرے حافظ ابن جرسکلانی سے پہلے امام کرمانی انہوں نے سی بخاری کی شرعہ لکھے امام شمس الدین محمد بن یوسف القرمانی انہوں نے سی بخاری کی شرعہ لکھتے ہوئے اسی حدیث کے تحت پھر یہی مانا لیا انہوں نے کہا ابن بطال کا بھی حوالہ دیا اور امام قرمانی نے بیان کیا کہ ترجمت الباب کے ساتھ اس حدیث الباب کا تعلق یہ ہے اور یہ جو قول عمر ہے کہ ہم تیرے نبی سے توصل کرتے تھے فرمایا وہوہ معنی قول عبی طالب وہ حضرت ابو طالب کے اس قول کا معنی ہے اور رہ گیا پھر حضرت عباس بن عبد المطلب سے استسکا کرنا تو کہتے ہیں اس سے مراد وہی جو ان کی قرابت ہے حضور کے ساتھ نسبت اس کو وسیلہ بنایا گیا تو گویا ان سے استسکا بھی حقیقت میں توصل مصطفیٰ تھا توصل مصطفیٰ تھا اب امام اسقلانی اور ان امام ابن بطال اور امام قرمانی کے بعد اب بخاری کی شرح امدت القاری امدت القاری امام بدر الدین عینی کی امام بدر الدین عینی اب وہ سنیے اسی حدیث کے تحت امام بدر الدین عینی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی سوال ابرتا ہے کہ باب کا عنوان اور ہے کہ امام سے سوال کیا جائے حدیث کا مضمون اور ہے کہ امام سے سوال نہیں کر رہے بلکہ حضور کے چچا سے کہہ رہے ہیں اسی ترجمت الباب اور حدیث الباب کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی جواب یہ ہے امام اینی بھی کہتے ہیں کہ اشارہ وہ حضور سے توصل کرنے کی جو بات سیدھنا فاروق آزم نے کی وہ اشارہ لگتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے کول کی طرف کر رہے ہیں جو حضور کے بچپن کے اس موجزہ کو یا ارحاس کو یا کرامت کو دیکھ کر انہوں نے قصیدے میں کہا تھا اور وہ کہا تھا کہ اس زمانے میں حضور کے چہرے انور کے وسیلے سے لوگ بارش مانگا کرتے تھے اب دیکھیں اس میں بھی وسیلہ عمل کا نہیں تھا وسیلہ چہرے کا تھا وسیلہ اور وہ کہہ رہے ہیں وَقَانُ مُسْتَشْفِعِ نَبِهِ وہ حضورﷺ علیہ السلام سے شفاعت طلب کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہی معنی سوال کا ہے گویا حضور کے چہرے سے طلب کر لینا یہ لوگوں کا سوال ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس کو پھر امام سہیلی کے حوالے سے امام بدر الدین اینی نے جو میں حوالہ آپ کو کوٹ کر چکا وہ بچپن کا واقعہ کعبہ کی چھت سے پوش لگا کے حضور کا انگلی اٹھانا اس کو امام بدر الدین اینی وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیسے ابو طالب نے یہ کہا کہ یستسکل غماموں میں وجہ ہی اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا اشارہ مدینہ پاک کے ان واقعات کی طرف ہے جب کہت میں لوگو لوگ حضورﷺ کی بارگاہ میں آتے آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہاتھ اٹھاتے اور بارش ہوتی وہ کہتے ہیں امام بدر الدین اینی کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ اشارہ مدینہ پاک کے ان واقعات کی طرف ہے وہ تو بعد ہجرت کے بعد ہوئے اور اس وقت ابو طالب تو زندہ نہ تھے تو انہوں نے کیسے اشارہ کر دی اپنے چہرے میں وہ تو فوت ہو چکے تھے حضورﷺ کی ہجرت سے پہلے اس کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بات بعدد ہجرت کے واقعات کی طرف نہیں ممکن ہے کہ ابو طالب اپنے قصیدے میں اشارہ کر رہے ہیں حضورﷺ کے چہرے کے وسیلے سے بارش کانا اس واقعے کی طرف جو حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا جب قریش نے آکے اپنے وقت کے امام عبد المطلب سے درخواست کی تھی بارش طلبی کی اور وہ حضورﷺ کا بچپن تھا وہ حضورﷺ کو لے کے کعبے میں چلے گئے تھے اور کھڑا کر دیا تھا اور حضورﷺ کے چہرے کے صدقے سے اللہ نے بارش کی تھی وہ کہتے ہیں وہ اشارہ بعضت ہجرت کے واقعات کی طرف نہیں حضورﷺ کے بچپن کے اس استسکا کی طرف کر رہے ہیں تو امام بدر الدین اینی نے بھی یہی جواب دیا اب آپ سمجھیں اس بات کو اور اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پورا معمود پورا اصول حق ہے آقا علیہ السلام سے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو کو وسیلہ اس لیے بنایا کہ وہ قرابت میں سب سے حضورﷺ کے قریب تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ترین تھے اور پھر وہ کہتے ہیں حضرت ابو صالح کی روایت کے سیاد امام بدر الدین اینی امدت القاری میں بیان کرتے اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر ممبر پر بیٹھے تھے اور اپنے ساتھ ہی ممبر حضرت عباس بن عبد المطلب کو بٹھا رکھا تھا اور ان کو بٹھا کر پہلے سیدنا فاروق عاظم نے عرض کیا اللہم انا توجہنا الیک بی امن نبینا ہے اللہ ہم اپنے نبی کے چچا جان کا وسیلہ دے کر تیرے حضور متوجہ ہوئے ہیں پہلے انہوں نے عرض کیا پھر کہا حضور کے چچا جان عباس اب آپ اللہ سے بارش مانگیں انہوں نے کہا اللہم قد توجہ بی القوم الیک بمکانی من نبی اے باری تعالی میری جو قرابت مصطفیٰ کی ذات سے ہے اس کے وسیلے سے لوگ میری طرح متوجہ ہوئے ہیں لاج رکھ لے حضور سے میری نسبت دی اللہ نے بارش دے دی تو گویا یہ توسل بالعباس بھی حقیقت میں توسل بالمصطفیٰ تھا کیونکہ اس توسل کی بنیاد حضرت عباس کی قرابت بالمصطفیٰ تھا کیونکہ قرابت مصطفیٰ کو بنیاد بنایا بی ام نبینا لہذا تسلسل میں یہ بھی توسل مصطفیٰ رہا توسل سالحین بھی ہوا توسل مصطفیٰ بھی ہوا اور پھر دیکھئے یہ جو گھڑا گیا تصور کہ حضور کے وسال کے بعد وسیلہ جائز نہیں یہ امام اینی نے بھی رد کر دیا انہوں نے بھی اس کا اشارہ تک نہیں کیا وہ لکھتے ہیں وفیہ من الفوائد اس حدیث سے ثابت کیا ہوا وہ کہتے ہیں ثابت یہ ہوا استحباب الاستشفاء بے اہل الخیر والسلاح و اہل بیعت نبوہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو حضور کی اہل بیعت کے مقدس نفوس ہیں اور جو اہل خیر اور صالحین اور اولیاء ہیں ہر زمانے میں ان کو وسیلہ بنانا جائز ہے آج کے زمانے میں بھی اس حدیث نے سنت دے دی بلے زمانے بدلتے رہیں گے اولیاء اور صالحین جس زمانے میں بھی ہوں گے اہل خیر اور اہل صلاح جس زمانے میں بھی ہوں گے انہیں وسیلہ بنا کر اللہ سے مراد طلب کرنا ہمیشہ سنت سے آب آ رہے گی اور سنت فاروق عاظم رہے گی اب سنیے اب حوالہ دے رہا ہوں ایک ایسے محدث کا جو فقی اور محدث ہیں جو علامہ ابن تیمیہ کے مشرب سے ہیں جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ علامہ ابن تیمیہ کے سکول آف تھوٹس ہیں ان کا نام ہے علامہ شوکانی بہت بڑے نامبر محدث ان کی کتاب نیل الاعتار نیل الاعتار علامہ محمد بن علی الشوکانی وہ اپنی کتاب میں باب الاستسکا کے تحت وہ بیان کرتے ہیں حدیث نمبر تیرہ سو انچاس اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا عَلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتُسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُوا عَلَيْكَ بِأَمِّنَبِيِّنَا فَسْقِنَا فَيُسْقَوْنَا اس کو بیان کر کے اور وہ کہتے ہیں آگے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے واقعہ کے تحت جب دعا کی تو دعا میں یہی کہا اللہم اِنَّهُ قَدْ تَوَجَّهَ بِيَ الْقَوْمِ الَيْكَ لِمَكَانِ مِنْ نَبِيِّكَ اے اللہ میری جو قرابت حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے اس کو وسیلہ بنایا ہے لوگوں نے تو لاج رکھ لیں اور اللہ پاک نے اس وسیلے سے بارش عطا کر دی تو علامہ شوقانی نے یہ بیان کر کے پھر سیدنا فاروق عاظم کے اس موقع پر دیئے گئے خطبے کو روایت کیا ہے علامہ شوقانی نے بھی اور کہتے ہیں فَخَاتَ بَنَّاسَ عُمَرْ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سیدنا فاروق عاظم نے خطاب کیا اور کہا اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى مَقَانَ يَرَعْ لِلَبَّاسِ مَاجَرَ الْوَرَبُ الْعَالِدِ فَقْتَدُو بِهَا فَقْتَدُو اَيُّهَا النَّاسِ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ فِي أَمَّهِ الْعَبَّاسِ وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ تعالیٰ علامہ شوقانی نے بھی استدلال کیا کسی طرح فاروق عاظم نے کہا کہ حضور کے چچا کی ذات قداماً تھام لو اور ان کی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو اب آپ دیکھئے علامہ شوقانی جیسے شخص جو علامہ ابن تینیہ کے مکتب فکر کے تصور کیا جاتے ہیں انہوں نے بھی اس حدیث میں عملِ صالح پر وسیلہ کو معصور کرنے کی بات نہیں کی گویا اس مفروضہ عقیدے کو ہر امام اور محدث نے رج کر دیا ہے اور اس عقیدے کی ہر ایک نے تائید کی ہے جس پر اہلِ سنت اول وقت سے آج کے دن تک قائم ہے اور علامہ شوقانی کہتے ہیں لفظ سنیے قال وَيُسْتَفَادُ مِن قِصَّتِ الْعَبَّاسِ علامہ شوقانی دیکھتے ہیں کس واقعہ حضرت عباس سے یہ بات ثابت ہوئی اور معلوم ہوئی استحباب الاستشوائِ بِأَهْلِ الخیرِ وَالصَّلَاحِ وَأَهْلِ بَيْتِ النَّبُوَّةِ اہلِ خیر اولیاء اور صالحین اور حضور کی اہلِ بیت اور مقربین سے ہر دور میں ان کا وسیلہ کرنا اور ان کی شفاعت اختیار کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے یہ علامہ شوقانی نے اس بات کو کہہ دی اب آپ اندازہ کر لیجے اس حدیث سے کیا اختیار کیا سب نے اور کیا کیا معانی لیے میں نے آپ کو جتنے محدثین اور شارہین کے حوالے دیئے آپ نے دیکھا کہ کسی ایک نے بھی وسال کے بعد حضور کے توصل کا انکار نہیں کیا اب کیسے کریں اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ انکار کیسے کریں اور کیوں کریں وجہ اس کی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا توصل وسال کے بعد تو کیا وسال کے بعد کیوں نہیں بولیے جو لوگ اس لیے کہ آقا علیہ السلام ظاہر میں سامنے نہ رہے جن کو یہ ویم گزرتا ہے غلط ویم اس کی بنیاد یہی ہے نا کہ وسال فرما گئے ظاہر میں سامنے نہ رہے یہ بات کسی بھی امام نے اس لیے نہیں کہیں اور یہ بات سمجھنے والی اس لیے نہیں کی کہ آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے عالم بشریت میں جب پیدا بھی نہ ہوئے تھے تو آقا علیہ السلام کا تو اس وقت بھی وسیلہ دیا جاتا تھا بھئی وسال کے بعد تو حضور پیدا ہو چکے حضور اس دنیا میں موجود ہیں ہر شخص میرے آقا کے زیارت کے لیے گمبہ دے خضرہ میں جاتا ہے درود و سلام بیجا جاتا ہے ہمارے آمال حضور کو پیش کیے جاتے ہیں حضور مرے احوال کو تکتے ہیں شفاعت کرتے ہیں اب تو آقا علیہ السلام امت میں موجود ہیں جب دنیا میں پیدا بھی نہ ہوئے تھے عالم بشریت میں اس وقت بھی حضور کا وسیلہ چلتا تھا اور ارے ابھی عالم بشریت کا بھی آغاز نہ ہوا تھا اس روح زمین پر پہلا بشر سیدنا آجام علیہ السلام جب زمین پر اترے تھے تو پہلا انسان جب زمین پر آیا ان کی خطا کی بخشت بھی وسیلہ مصطفیٰ سے ہوئی تھی سنیے ارے حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی تو ولادت سے پہلے بلکہ عالم بشریت کے آغاز سے پہلے جب زمین پر بھی کس نہ تھا اور آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے تو آپ نے جب توبہ تھی تو آدم علیہ السلام پہلا فرد عالم انسانیت کا اور پہلا پیغمبر علیہ السلام ان کی توبہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے قبول ہوئی اب پہلے اور بعد کی بات ختم ہو گئی اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے آئیے اب میں کوئی فضائل کی کتابوں سے نہیں بات کوٹ کر رہا ہوں سنیے میں کتب فضائل و مناقب سے کوٹ نہیں کر رہا ہوں کہ سمجھیں کوئی کسی وائز کی بات ہے نہیں درس حدیث ہو رہا ہے سیدنا فروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہے کون سیدنا فروق آزم اور حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں اس کو روایت کیا امام حاکم نے اور امام بحقی نے امام حاکم نے اور امام بحقی نے اس حدیث کو کوٹ کیا روایت کیا اور روایت نہ صرف امام حاکم اور بحقی نے بلکہ میں پہلے آپ کو بری حوالے دے لوں سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سب سے پہلے امام حاکم اس حدیث کو روایت کرنے والے تخریج کرنے والے اور امام بحقی تخریج کرنے والے اور امام حاکم نے مستدرک میں امام بحقی نے دلائل و نبوت میں امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں امام تبرانی نے الموجم العوسط میں اور امام تبرانی نے ہی الموجم الصغیر میں بھی اور امام حیثمی نے مجموع الضوائد میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایا والنہایہ میں اور امام صبقی نے الجوہر المنظم میں ان سب میں حدیث کو بیان کیا اور اس سے استدلال کیا احتجاج کیا احتناد کیا اور حدیث کو رد نہیں کیا کسی ایک نے اس حدیث کو رد نہیں کیا اور امام حاکم نے کہا حازہ حدیث سن سیئل اسناد یہ حدیث اپنی سند میں صحیح ہے اب حدیث سنیئے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اقترف آدم الخطیئہ جب آدم علیہ السلام سے وہ واقعہ سرزد ہوا جنت میں درخت کا پھل کھانے کا اور حبود وارد ہوا آپ زمین پر تشریف لے آئے بھیجا گیا تو نیچے آکے جب آپ نے توبہ کی تو آپ نے عرض کی اللہم قال یا رب اسعالوکا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی اب حالی تعالی میں وسیلہ محمد مصطفیٰ سے تجھ سے اپنے واقعے کی معافی مانتا ہوں توبہ کرتا ہوں فقال اللہ یا آدم اللہ پاک نے پوچھا فرمایا اے آدم وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقُ تُو محمد کو کیسے پہچانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ابھی تک اسے دنیا میں عالم بشریت میں پیدا نہیں کیا بھئی وہ تو آخری نبی ہوں گے ابھی تک ان کو ظاہر نہیں کیا تُو میرے محمد مصطفیٰ کو کیسے پہچانتا ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس کیا قالا یا رب انکا لما خلقتنی بجدک باری تعالیٰ جب تُو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کر دیا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِ اور اپنی روح سے میرے اندر روح پھوک دیں رفعت راسی فَرَعِتُ عَلَى قَبَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهُ فَعَلِمْتُو تو میں جان گیا اَنَّكَ لَمْتُدِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلَّا حَبَّ الْخَلْقَ إِلَئِكَ کہ تُو اپنے سب سے بڑھ کر محبوب تری نستی کے بغیر کسی اور کوئی نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنے والا نہیں وہ تیرا کو بڑا محبوب ہوگا تو میں دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے آدم علیہ السلام کے التجاب پر اللہ نے جواب دیا فَقَالَ اللَّهُ تعالیٰ صَدَقْتَ يَا آدم آدم تُو نے سچ کہا اِنَّهُ لَحَبُّ الْخَلْقِ لِيَّا وہ ساری کائنات میں سب سے بڑا محبوب ہے میرا قَدْ غَفَرْتُ لَكْ وَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكْ میں نے تجھے معاف کر دیا اور مجھے اپنی عزت دی قسم اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا سنیے سنیے یہ جو میں نے حدیث پڑھی یہ امام حاکم کی روایت تھی مستدرک میں صحیح الاسناد اب یہی مضمون سیدنا فروق اب امام تبرانی کی روایت پڑھ رہا ہوں جو امام تبرانی نے الموجم السغیر میں اور الموجم العوسط میں بیان کیا اور امام حیسمی نے مجموع زبائد میں اور اس کو امام سیوتی نے اپنی جامعہ والاہدیث میں بھی نکل کیا اب وہ روایت پڑھ رہا ہوں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی انو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اذنب آدم الزمب اللذی اذنبہو رفع راسو الیللاش فقال اسعلوکا بحق محمد اللہ غفرت لی آدم علیہ السلام نے پھر آسمان کی طرف دیکھا اور حضور کے اسم پاک کو عرش پہ لکھا پایا عرش کیا باری طالع میں واسطہ محمد مصطفیٰ سے تری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں معاف کر دے اور پورا مضمون دے کر جو میں نے بیان کر دیا پورے مضمون کی ہنڈ پر اللہ پاک کا ارشاد فاوہ اللہ علیہ آدم انو آخر نبیین من ذریتک تیری ذریت میں سے آخری نبی ہے وَإِنَّ أُمَّتَوْ وَآخِرُ الْأُمَمِ مِن ذریتک اور ان کی امت تیری اولاد نسل میں سے آخری امت ہے وَلَوْ لَا هُوْ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكْ اگر محمد پیدا نہ ہوتا تو تو بھی دنیا میں پیدا نہ ہو یہ امام طبرانی کی روایت اب بڑے لطف کی بات بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس حدیث بخاری میں علامہ ابن تیمیہ کی نکتہ نظر سے جو اختلاف کیا یاد میں آیا نہ وہ تھا کہ ویسال کے بعد ان کو توسل پر ایک پرابلم تھا ایک گمان تھا کہ نہیں ہونا چاہیے اب حضور کے ویسال کے بعد کی بات ہماری ان کے درمیان مختلف بھی تھی مگر پیدا ہونے سے پہلے حضرت آدم نے حضور کو وسیلہ دیا جب کوئی بھی نہ تھا اس پر علامہ ابن تیمیہ ہمارے ساتھ متفق ہو گئے ابن تیمیہ متفق ہو گئے ہمارے ساتھ اور اب میں علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں سن لیجئے علامہ ابن تیمیہ ان کی کتاب مجموع الفتابہ نوٹ کر لے اب اس کو کوٹ کر رہا ہوں مجموع الفتابہ جلد دو صفحہ ایک سو اکیامن علامہ ابن تیمیہ کو وہ دونوں حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اسی طرح پورا واقعہ دے کر فَأَخْبَرَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سَيِّدُ وَلَدِكُ اللہ پاک نے پھر حضرت آدم نے جب وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے بتایا کہ تیری اولاد کا سردار ہے فَلَمَّا غَرَّهُمَ الشَّيْطَانُ وَتَعْبَى وَاسْتَشْفَعَا بِعِسْمِ إِلَيْهِ یہ روایت آقا علیہ السلام نے خود بیان کی جو علامہ ابن تیمیہ کر رہے ہیں تبرانی اور حاکم نے سیدنا فاروق آدم کا بیان کیا واقعہ علامہ ابن تیمیہ مجموع الفتابہ میں حضور علیہ السلام کا بیان نکل کر رہے ہیں کہ آقا سے پوچھا گیا مَتَا كُنْتَ نَبِيَّا یا رسول اللہ آپ نبی کب سے بنیں آپ نبی کب سے بنائے گئے اس پر علامہ ابن تیمیہ آقا علیہ السلام کا جواب نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب زمین بھی نہ تھی آسمان بھی نہ تھا کچھ نہ تھا اس وقت بھی عرش کے ستونوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور میرا لقب خاتم الانبیاء لکھا ہوا تھا یہ سارا بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ اور اللہ پاک نے حضرت آدم اور حبا کو جنت میں آباد کیا تو انہوں نے دیکھا کہ میرا نام جنت کے ہر دروازے پر مکتوب تھا میرا نام جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر تھا ارے جنت کا ہر درخت بھی مصطفیٰ کے نام پر ہے جنت کے ہر درخت کا پتہ پتہ بوٹا بوٹا ہار ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے باق تو سارا جانے ہے ارے آقا علیہ السلام کی شانِ اقدس کی فہم میں کوتاہی کرنے والوں عظمتِ مصطفیٰ کی معرفت میں کمی کرنے والوں اور حضور کے توسل کی حقیقت سے آنکھیں بند کرنے والوں علامہ ابن تیمیہ نکل کر رہے ہیں اور لطس کی بات یہ ہے یہ دو روایتیں جو دے رہا ہوں دونوں کو لکھ کر ابن تیمیہ نے رد نہیں کیا میں آپ کو محدثانہ اصول بتا رہا ہوں اختلاف ہو تو آخر پہ رد کر دیتے رد نہیں کیا اور یہ بیان کیا کہ جنت کے پتوں پہ میرا نام تھا آقا نے فرمایا درختوں پر میرا نام تھا اور جنت کے خیموں پر میرا نام تھا جنت کے قباب پر میرا نام تھا جنت کے ابواب پر میرا نام تھا اور آدم ابھی جسم اور روح میں تھے تب بھی میں نبی تھا اور پھر آدم علیہ السلام نے جب میرا نام دیکھا تو پھر میرے نام کے وسیلے سے توبہ کی وستشفعہ بے اسم علیتو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی یہ ابن تیمیہ کو میں پھر کوش کر رہا ہوں حوالہ دے دیا مجموع الفتاوہ جلدو سفہ ایک سوئی کی آمن اور پھر اللامہ ابن تیمیہ نے آگے یہ روایت پھر بیان کی سیدنا فاروق آزم والی اور کہا کہ اللہ پاک نے جواب دیا ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ نے روایت کیا کہ اے آدم میں نے تمہیں معاف کر دیا وہ آپ کی نسل کے آخری نبی ہیں اگر انہیں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا اور پھر اللامہ ابن تیمیہ یہ بات کہہ کر آگے پھر ابن تیمیہ اس کی تعیید کرتے ہیں بولی ابن تیمیہ پھر آگے اس کی تعیید کرتے ہیں اس واقعہ کی تعیید کرتے ہیں جو آبِ اگی آ جائے گی اب اس باپ پر کہ ابھی آقا علیہ السلام دنیا میں نہ آئے تھے عالمِ بشریت میں تب حضور کا وسیلہ چلتا تھا اب کیوں نہیں چلے گا ارے کائنات موجود نہ تھی مگر مصطفیٰ کا وسیلہ تھا کائنات کا کوئی فردِ بشر موجود نہ تھا مصطفیٰ کا نام جنت کے پتے پتے دروازے دروازے پر تھا اب اس کو امام کرتبی کی حوالہ دے رہا ہوں قرآنِ مجید کی آیاءِ کریمہ فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ کہ جب آدمِ اللہ السلام زمین پر اترے تو اللہ پاک نے ہی انہیں کچھ کلمات سکھا دیئے تھے کہ اے میرے آدم قانون تو میں نے نافذ کر دیا فیصلہ سنا دیا عدل کا لیکن عدل کے ساتھ میرا فضل بھی ہے عدل کا تقاضی یہ تھا کہ حبوط علال اردھو نیچے جائیں آپ اب فضل کا تقاضی یہ ہے کہ نیچے تو جا رہے ہو مگر میں نے معاف کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بھی سمجھا کے بھیجھو تو جاتے ہوئے کلمات بھی سکھا دیئے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اب یہ جو آیتِ کریمہ ہے اس کے ساتھ جو سورہ بخرا میں آیا فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ اللہ نے کچھ کلمات سکھا دیئے تھے کہ اس طرح معافی مانگنا اور آدم علیہ السلام نے اس طرح معافی مانگی تو رب نے معاف فرما دیا اس میں وہ آیت تو موجود ہے جو میں پڑھ چکا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وہ تو اسح قول ہے اس کے ساتھ ایک اور قول امام کرتبی امام المفسرین امام کرتبی الجامع احکام القرآن میں بیان کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کسی ایک امام کا قول نہیں وَقَالَتْتَائِفَةَ آئِمَّا مُحَدِّسِينَ مُفَسِّرِينَ تابعین اطبع تابعین اور آئیمہ صلح صالحین کا ایک پورا طبقہ روایت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ رَا مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْش محمد الرسول اللہ کہ آدم علیہ السلام نے عرش کے ستونوں پر حضور کا اسم پاک محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا فَتَشَفَّعَ بِذَالِكْ فَحِيَ الْقَلِمَاتِ اور انہوں نے انہوں نے پھر حضور کے اسم پاک کے وسیلے سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے معاف کر دیا اور فرمایا امام قرطبی نے فَحِيَ الْقَلِمَاتِ اللہ نے جو کلمات سکھائے تھے ان میں سے یہ کلمات بھی تھے کہ میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرنا امام جلال الدین سیوتی نے الدر المنصور میں بھی روایت کیا فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعَبَ عَلَيْهِ اِنَّهُ وَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوتی روایت کرتے ہیں امام تبرانی سے الموجم السغیر اور امام حاکم سے اور امام ابو نعیم سے اور امام بہقی سے اور امام ابنِ اساکر سے سیدنا فاروق آزم کی روایت کو بیان کر کے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق آزم وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس آیت کے تحت جو اللہ نے کلمات ان کے دل میں القاہ کیے ان میں یہ تا وقالا اَسْعَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اللَّهِ غَفَرْتَ میں تیرے محمدِ مصطفیٰ کے وسیلے سے باری تعالی توبہ کرتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا یہ امام سیوتی نے لیا اور پھر امام علامہ آلوسی نے بھی اس کو روایت کیا اس آیت کے تحت فَتَلَقَّ آدَمُ مِرَبِّهِ کلمات ان کے تحت جو کلمات اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے لیے سکھائے تھے ان میں سے یہ بھی تھے ربنا ظلمنا انفوسنا کے ساتھ یہ بھی تھے کہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے فَتَشَفْعَ بِحِظُورِ کے وسیلے سے معافی مانگی اللہ نے توبہ قبول کر لی یہ آپ نے اندازہ کیا اب یہی جو عقیدہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی آقا علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی اب یہ لوگ عام طور پر یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید پاکستان اور ہندوستان یہ عالمِ عرب کے موجودہ دور کے کچھ علماء نے یہ عقیدہ یہ گھڑ لیا ہے اور روایت کو زعید کہنا اور یہ کہنا کہ یہ عقیدہ پہلے عائمہ میں محدثین میں مفسرین میں متکلمین میں اور صرفِ صالحین میں یہ عقیدہ قرونِ علا میں موجود نہ تھا میں اس غلط فہمی کو آج کے درسِ حدیث میں دور کر رہا ہوں یہ عقیدہ آج کا نہیں عقیدہِ اسلامی پر لکھی گئی کتابیں جو عائمہ متقدمین نے لکھی تھی اس وقت سے یہ عقیدہ چلا رہا ہے اور اس سے انحراف کرنا بیدت ہے اب عقیدہِ اسلامی کی سب سے پہلے زمانے کی لکھی گئی سب سے بڑی محتمت کتاب کتاب الشریعہ امام آجوری کی اس کا درس آج بھی سعودی عرب میں آج بھی سعودی عرب میں مکہ مدینہ کی مساجد میں عقیدہِ اسلامی پر آج بھی ہوتا ہے اس پر درس دیا جاتا ہے عرب و عجم میں وہ کتاب کتاب وہ شریعہ امام آجوری کی اس کتاب کی حدیث نمبر نو سو انچاس حدیث نمبر نو سو انچاس اور نو سو پچاس وہ نو سو انچاس میں لکھتے ہیں کہ آقیدہِ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق کی تخلیق سے دنیا کی تخلیق سے ہزارہ سال پہلے نبی تھے اور آپ کا اسم پاک عرش اور جنت میں ہزاروں سال پہلے سے درج تھا اب حدیث نمبر نو سو پچاس میں امام آجوری لکھتے ہیں ابو احمد حرون بن یوسف کی روایت انہوں نے ابو مروان العثمانی سے روایت کیا انہوں نے ابو عثمان بن خالد سے عن عبد الرحمان بن نبی زناد سے زناد سے انہوں نے عن نبی قال من الكلمات التي تاب اللہ بها على آدم علیہ السلام قال وہ کہتے ہیں جو کلمات یہ امام آجوری یاد رکھ لیں عقیدہ اسلامی پر لکھی گئی سب سے پہلی پہلی دو تین کتابیں جو تاریخ اسلام میں لکھی جن پر بارہ سو سال تک آج تک اعتماد ہے امام لا لکائی کی اعتقاد اہل السنہ شروع اعتقاد اہل السنہ اور امام آجوری کی کتاب شریعہ عرب و عجم کا بارہ سو سال شجیس پر اعتماد اس عقیدے میں وہ لکھتے ہیں کہ جو کلمات توبہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے یا حلقہ کیے ان میں سے یہ تھے اللہ اینی اسعالک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک باری تعالی جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ان کے حق سے اللہ نے پوچھا یا آدم ما یدری کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میرے محبوب محمد مصطفی کی خبر کیسے ہوئی میں نے جب نگاہ اٹھایا تیرے عرش کے ہر ہر کنارے پر محمد مصطفی کا نام تیرے نام کے ساتھ مکتوب تھا میں سمجھ گیا ان سے بڑا محبوب تیرا کائنات میں خلق میں کوئی نہ ہوگا اس لئے وسیلہ دیا اللہ پاک نے فرمایا آدم تو سچ کہہ رہا ہے میں محبوب کر دیا اب یہ امام آجری کا عقیدہ بیان کیا یہی عقیدہ اور اسی حدیث کو حافظ ابن کسیر نے روایت کیا اللہ میں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حافظ ابن کسیر حاکم بیقی اور ابن اساکر کے طریق سے اسی حدیث کو بیان کر کے اور ساتھ وہ کہتے کہ اللہ پاک نے فرمایا فقد غفرت لک اے آدم تو نے وسیلہ مستفیہ سے معافی مانگی یہ میں نے معاف کر دیا پھر امام قسطلانی نے اسی کو بیان کیا اب سنتے آئیے اور امام حاکم نے صدیس کی تصیقی کہا یہ صحیح ہے امام طبرانی نے اس کو بھی تصیقی کہا یہ صحیح ہے اور پھر امام سیوتی نے خصائص کبرام اس کو روایت کیا امام حاکم سے بحقی سے طبرانی سے ابو نعیم سے ابن اساکر سے اور پھر ایک اور سند لی امام ابن اساکر نے حضرت کاب الاحبار سے سند لی اور حضرت کاب الاحبار کی سند جو امام ابن حاکم لائے ہیں وہ بڑی نفیس عبارت ہے اسی توصل پر امام ابن اساکر روایت کرتے ہیں حضرت کاب الاحبار اتابعی سے اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیث کو وسیعت کی جو ان کے خلیفہ اور وارث بنے حضرت شیث کو وسیعت کی اے میرے بیٹے شیث تو میرا خلیفہ ہوگا اور سنی عبارت بڑی ایمان افروض حضرت آدم کی پہلی وسیعت روح زمین کی پہلی وسیعت ہو رہی ہے کائنات بشریت کی پہلی وسیعت آؤ دیکھیں کیا ہے جو حضرت آدم کر رہے ہیں علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو چونکہ حضرت شیث علیہ السلام کی پوشت سے نور مصطفیٰ چلا اس لیے انہیں خلیفہ بنایا انہیں کہا یا ابنی کل ما ذکرت اللہ فض قلیلہ جنبی اسم محمد اے میرے بیٹے شیث میری وسیعت یاد کر جب بھی تو خدا کا ذکر کرے خدا کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا اور ذکر مصطفیٰ کے بغیر کبھی ذکر خدا نہ کرنا ارے آج ہم ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کو جدا کرتے ہیں اور خدا کے اور مصطفیٰ کے ذکر کو جوڑنے پر ہماری طبیعت میں تعمل آتا ہے پریشانی آتی ہے التباس آتا ہے ارے سوچو اب البشر اور اب الامبیاء حضرت آدم علیہ السلام کررہ ارضی پر اپنے وسیعت یہ کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ذکر مصطفیٰ سے جدا کر کے ذکر خدا نہ کرنا کیوں فرماتے ہیں انی رئیتو اسمہو مکتوباً علیہ ساق الارش سمت تفت السماوات فلم عرا فیہا موضی ان اللہ ورئیتو اسم محمد مکتوب علیہ وین ربی اسکان نی الجنہ فلم عرا اور یہ کہا کہ میرے بیٹے شیز حضور کا ذکر ہمیشہ ساتھ کرنا میں نے عرش کے ستونوں پر مصطفیٰ کا نام دیکھا ہے میں نے آسمان کے کونے کونے پر اس میں مصطفیٰ دیکھا ہے جب اللہ نے مجھے جنت میں ٹھہرایا میں نے جنت کا کوئی محل اسم مصطفیٰ کے بغیر نہیں دیکھا میں نے جنت کا کوئی ہجھرا اسم مصطفیٰ کے بغیر نہیں دیکھا میں نے ہوروں کے ماتھے پر مصطفیٰ کا نام دیکھا جنت کے درختوں پر مصطفیٰ کے پر محل پر جنت کے محل کے پردوں کو مصطفیٰ کے نام سے سجا دیکھا میں نے ملائکہ کی ماتھوں پر مصطفیٰ کا نام دیکھا اس لیے میرے بیٹے شیس مصطفیٰ کا نام ہر مقام کی رونق زینت اور وسیرہ ہے اس نام کے ذکر کو کبھی ترک نہ کرنا اب میں جو ارز کر رہا تھا اللام ابن تیمیہ کے جو دو حوالے میں نے دیئے اب دو حوالوں کے بعد اللام ابن تیمیہ نے اپنا فیصلہ بھی لکھا ہے کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ بعض اوقات محدثین روایت کو کونٹ کر دیتے لیکن اس سے اختلاف کرتے یا اس کو رد کر دیتے یہ خیال نہ گزرے کہ انہوں نے شاید بعد میں رد کر دیا ہو اور میں اس کو بیان نہیں کر رہا نہیں یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا اپنی امانت اور دیانت میں کبھی کمی نہیں ہونے دی اللام ابن تیمیہ لکھتے ہیں اس مقام پر مجموع الفتاوہ اور یہ کتاب جس کے پاس اویلیبل نہ ہو بہت بڑا کوئی چالیس جلدوں پچاس جلدوں کا فتاوہ ہے مجموع الفتاوہ نہ ہو تو گھر جا کے کمپیوٹر کھول کے دیکھیں کمپیوٹر کا مکتبہ عربی کتب کا اس میں بھی دیکھیں اس کی جلد دو صفہ ایک سو اکیام اور علامہ ابن تیمیہ کا مجموع رسائل والمسائل فی الارش اس کی جلد چار صفہ گیارہ دو مقامات پر مجموع الفتاوہ ابن تیمیہ کا درج ہے اور وہ اس کے تحت لکھتے ہیں وَقَدْ رُوِئِ اَنَّ اللَّهَ قَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْعَرْش مصطفیٰ کا نام درج ہے اس کو محصر الفجر کی روایت کو بیان کر کے پوری حدیث بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی سفارش اور توبہ حضور کے صدقے سے قبول ہوئی پھر متصرا بعد امام ابو نعیم کی کتاب دلائل نبوت کو کوٹ کرتے ہیں اور سیدنا فاروق آزم کی حدیث لما کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالی وسیلہ مصطفیٰ سے مجھے معاف کر دے پھر پورا واقعہ لائے ہیں اور واقعہ لا کر آگے انڈ کرتے ہیں فقال نام قد غفرت لک ہاں آدم میں نے تمہیں معاف کر دیا وَوَآخِر الْأَنْبِيَاء مِنْ ذُرِّيَتِك وَلَوْ لَا اگر محمد نہ ہوتے تو تمہیں پیدا نہ کرتا یہاں تک تو علامہ ابن تحمیہ کا مضمون تھا اب اینڈ پر ایک جملہ اپنے فیصلے کا دیتے ہیں وہ سن لے وہ کہتے ہیں فَحَاذ الْحَدِيث يُعَيِّدُ الَّذِي قَبْلَهُ یہ حدیث جو میں نے اب بیان کی یہ اس سے پہلے بیان کی گئی حدیث کی تائید کرتی ہے اور یہ دونوں مل کر ان کا درجہ یہ ہو جاتا ہے حدیث صحیح کی طرح جس طرح تفسیر کر رہی ہو ایک حدیث دوسری حدیث ابن تحمیہ نے حدیث صحیح کی مثال دے کر ان تو حدیث وں کو حدیث کی تفسیر کا مقبول درجہ دے دیا مدیسانہ اصول بیان کر دیا انہوں نے تو یہ آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا آقا علیہ السلام کے وسیلہ سے حبوط علی الارض کے بعد اور یہ وجہ تھی میں آپ کو ایک نقطہ بیان کر اہل ہند ہو آپ لوگ اہل ہند ہیں جب آقا علی السلام دنیا میں آئے تو کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آگے چل رہا ہوں زمین پر اجنبیت تھی اور اجنبیت کو دور کرنے کے لیے بھی اس میں مصطفیٰ پہنچا اور آپ حیران ہوں گے جو میں حدیث کوڑ کرنا چاہتا ہوں اور وہ حدیث ہندوستان سے متعلق ہے خدا جانے سرزمین مکہ بھی تھی سرزمین شام بھی تھی سرزمین عراق بھی تھی سرزمین مصر بھی تھی عرب و عجم کے سب بلاد تھے یہ اللہ جانے راج کیا تھا آدم علیہ السلام کو اتار نہیں تھا تو شہر مکہ میں بھی اتارا جا سکتا تھا اتارا ہندوستان میں پہلے نبی کے پہلے قدم ہند کی زمین پہ لگے اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک یہاں میرے مصطفیٰ کے عاشق رہیں گے حدیث سنیئے حدیث حدیث سنیئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کون سنیئے بھئی آپ کا جوش ختم نہیں ہو رہا میرا وقت ختم ہو رہا ہے آج جوش کو کنٹرول کریں جب گفتگو ختم کر لوں گا پھر جی بھر کے جوش کا مزارہ کرتے رہیں جو چار پانچ منر دے دوں گا آپ سنیئے حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راویے ہیں اور حدیث کی روایت کی ہے امام ابو نعیم نے حلیت جلد چار صفہ دو سو اکتر حدیث نمبر چھ ہزار سات سو اٹھانوے اور اہل پاکستان خفا نہ ہو جائیں یہ نے کہے کہ حدیث ہندوستان والوں کو جا کہ ہند میں حیدرباد دککن میں سنائی ہے بھئی جب آدم ارسلام اترے اس وقت پاکستان نہیں تھا مگر ہند تھا تو پاکستان بھی ہند کا حصہ تھا پاکستان بھی ہندوستان کا حصہ تھا جب ہند کی بات ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کو بھی شامل ہے ایسے حاجی عبدالرعوف صاحب کیوں نراض نہ نہ ہو جائیں کہ میں کیوں ٹی وی پر یہ نشر نہیں کرتا چی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا صرف ہندوستان کا نام لیا بلے اس وقت پاکستان بھی ہند کا حصہ تھا اور امام دیلوی نے مسند الفردوس میں حدیث نمبر چھی ہزار ساتھ سو اٹھانوے اور امام ابن ساکر نے اپنی تاریخ میں جلد ساتھ صفحہ چار سو سنتیس حدیث سیدنا ابو حریرہ ہم اگر ہند والوں سے اور ادرباد دکن والوں سے اور بنگلور والوں سے اور بمبے والوں سے اور بھوج والوں سے اور کچھ والوں سے اور برودہ والوں سے ہم جب ہر ایک سے محبت کرتے تو یوں ہی نہیں کرتے اس کے پیچھے ایک راز ہے وہ راز یہ کہ آکر اسلام نے فرمایا نازل آدم بالہند کہ آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پہ نازل ہوئے جنت سے اترے تو ہند پر اتارا ہندوستان کی زمین پر اب یہاں کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں انسانی مخلوق پہلے فرد اترے تھے تو تھوڑے سے جب آپ اترے تو وحشت اور تنہائی سی محسوس ہوئی جب تنہائی محسوس ہوئی تو رب کو پھر پیار آگیا جنت سے بھیجا بھی خود اور جب دیکھا کہ میرے محبوب بند آدم کو تنہائی کی وحشت ہو رہی ہے تو پھر پیار آگیا آواز دی جبرائیل دور کرا فوریہ جبرائیل امین کو بلا لیا اور کہا جا اس کو بھی کلمات سکھا جبرائیل امین کو یا میرے آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے یہ آواز دے جبرائیل امین اترے فنازر جبریل فناد بالآزان تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جبرائیل امین بھی سب سے پہلی مرتبہ جب زمین پر اترے تو وہ بھی سرزمین ہند تھی فناد جبرائیل اور ندادی بالآزان آزان کہی تیسری بات روح زمین پر سب سے پہلی آزان کہی گئی وہ بھی سرزمین ہند پر کہی گئی سب سے پہلی آزان یہاں کہی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ مرتين اشہد انہ محمد رسول اللہ جبرائیل امین آزان کہہ کر اشہد انہ محمد رسول اللہ کہا اور وحشت دور کرنے کے لئے عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ باری تعالیٰ نے فرمایا آخر نبی محمد مصطفیٰ ہوں گئے آپ کی اولاد تو آپ کی وحشت دور ہو گئی آپ کی وحشت دور ہو گئی تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضور علیہ السلام کا وسیلہ سیدنا فاروق آزم نے تو کہا حضور کا وسیلہ ہوا کرتا تھا کب سے حضرت آدم کے نزول علی عرض کے وقت سے وسیلہ مصطفیٰ تھا پھر آقا علیہ سلام ابھی پیدا نہ ہوئے تھے بن اسرائیل وسیلہ مصطفیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور ان کو فتح ملتی تھی اب بخاری شریف کی حدیث کی تعیید بخاری شریف تھی اس حدیث کی تعیید اب دلچسپ بات یہ ہے قرآن مجید سے لے رہے توجہ سے سنی قرآن مجید سے تعیید لے رہے اور میں کوٹ کر رہا ہوں امام تبرانی کی التفسیر القبیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت آیت نمبر بانوے سورہ بقرہ کی الفاظ ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَلَّذِينَ كَافَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَافَرُوا بِهُ کہ یہ بنی اسرائیل اہلِ کتاب حضور علیہ السلام کی ولادت سے صدیوں پہلے میرے مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے کفار پہ فتحیابی مانگتے تھے حضور کے وسیلے سے جنگوں میں فتحیابی ہوتی تھی آقا کا توصل حضور کی ولادت سے پہلے بھی جاری تھا اب اس کو امام تبرانی اپنی تفسیر التفسیر القبیر میں روایت کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت سورہ بقرہ کی اس جلد میں صفہ نمبر دو سو چھ جلد اول امام تبرانی کی تفسیر وہ فرماتے ہیں اس آیت میں بنی اسرائیل کیسے فتحیابی مانگتے تھے وسیلے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم اب امام تبرانی کی تفسیر دے رہا ہوں قرآن مجید کی آیت کی شرح میں وہ کہتے تھے اللہ منصرنا علیہ بے اسم نبی و بے کتاب اللذی تنزل علی اللذی وعدتنا انک باعثه فی آخر الزمان اللذی یجد صفته فی التورات اے اللہ تعالی جس نبی کو آخر الزمان نبو سرمانے والا ہے جس کی شانے اور کمالات اور عظمتوں کے تذکرے ہم اپنی کتاب تورات پاک کے وسیلے سے ہمیں کفار پہ فتح عطا فرما یہ قرآن مجید نے کہا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَلَّذِينَ قَافَرُوا کہ مصطفیٰ آپ کے آنے سے پہلے ان لوگوں کا عقیدہ آپ پر آپ کی عظمت پر آپ کے وسیلے پر آپ کے موجزات پر آپ کی کرامتوں پر آپ کے عصاق پر آپ کے کمالات پر آپ کی برکات پر اتنا تھا کہ جب آپ نہیں آئے تھے تب آپ کے نام کے وسیلے سے مجھ سے فتح مانتے تھے اور میں فتح عطا کرتا تھا جب آپ آگئے تو حسد میں مبتلا ہو کے آپ ہی کے منکر ہو گئے یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو اس آیت نے حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا وسیلہ ثابت کر دیا قرآن میں ولادت سے پہلے اور امام تبرانی کو میں نے یہاں پر کوٹ کیا اب اسی طرح امام ابن ابی حاتم رازی میں متقدمین کی بات کر رہا ہوں ابھی بات کے مفسرین کی نہیں امام ابن ابی حاتم رازی آج سے گیارہ سو سال پہلے کے امام ان کی تفسیر اس میں بھی وہ یہی بیان کرتے ہیں حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں تابعی اور حضرت سعید ابن جبیر تابعی سے روایت کرتے ہیں اور وہ دونوں حضرت عبداللہ ابن اباس سے روایت کرتے ہیں حضور کے سعید حضرت عبداللہ ابن اباس راوی اور وہ فرماتے ہیں اَنَّا يَهُودَ قَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ اَنَّا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ ہوگئے ایمان لے آئے اور تم منکر ہوگئے یہ امام ابن ابی حاتم رازی نے روایت کیا اسی طرح امام تبری نے تفسیر ابن جریر میں روایت کیا اسی طرح امام آجوری نے جن کا ذکر کیا میں نے کتاب و شریعہ میں حدیث نمبر نو سو اٹھتر پہ روایت کیا امام آجوری عرب و عجم کی عقیدہ اسلامیہ کی متفقہ کتاب میری بات سمجھیں یہ مسئلہ دیوبندیوں بریلویوں کا نہیں ہے یہ مسئلہ شیعوں اہلِ حدیثوں وہابیوں کا سنیوں کا نہیں ہے یہ آج کا ہندوستان پاکستان کا صدی دو صدی چار صدی پانچ صدی آج صدی اہرے ہزار سال پہلے کا نہیں ہے یہ مسئلہ دارہ چودہ سو تیرہ سو سال پہلے کی اسلامی عقیدے کی کتب میں فیصلہ کر دیا گیا ہے اور تیرہ صدیوں چودہ صدیوں سے صحابہ اکرام سے آج تک بالاتفاق یہ عقیدہ روایت ہوتا چلایا ہے اگر آج کو اس کو نہ مانے تو وہ حضور کی امت کی پوری روایت سے منکر ہوگا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہوں روایت کرتے ہیں اور سنیے جب آئیمہ عقیدہ آئیمہ حدیث آئیمہ تفصیل آپ سمجھ گئے جب کسی حدیث کو روایت کو قول کو اثر کو بطور دلیل لائیں بطور استمبات لائیں بطور سند لائیں اور اس سے حکم ثابت کریں اور بعد میں اس پہ جرہ نہ کریں اس سے اختلاف نہ کریں اس کو رد نہ کریں تو وہ اس کو قبولیت کی سند پہ رہے ہیں کیونکہ اپنے عقیدے کی بنیاد اس حدیث روایت اور اثر پہ رکھ رہے ہیں یہ قائدہ یاد کر لیں اس کو ضعیف کہہ کے رد کرنے والے گویا چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ کو رد کرنا چاہتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس کی روایت امام آجری کتاب و شریعہ میں لائے فرماتے ہیں کانت یہود و خیبر تقاتلو غطفان فکل ملتقو غزمت الجہود فعادا وفی روایت فعازا الجہود یومن فی الدنیا فقالو اللہم نسعلوکا بحق محمد النبی الامی ان کو شکست ہو جاتی تھی جب شکست ہو جاتی تو پلٹ کر آتے اور کتب میں آیا ہے حدیث میں کہ اپنی تورات کی کتاب اٹھا کر لاتے اور تورات میں جس جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ محمد مصطفیٰ آنے والے وہ میدان جنگ میں یہود علماء تورات کھول کے کھڑے ہوتے اور تورات میں اس آیت پر ہاتھ رکھتے جہاں محمد مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ذکر تھا اور عرض کرتے باری تعلیہ ہم اس محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہیں اے باری تعلیہ ہم تیری آرگاہ میں اس حستی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہیں جن کا ذکر تُو نے ہماری کتاب تورات میں نازل کیا اور ہم انگلی اس نام پہ رکھ کے کھڑے ہیں ان کے وسیلے سے فتح عطا فرما تو وہ کہتے وَقَانُوا اِذَلْ تَقَوْ دَعُوا بِحَاذَتْ دُّعَا فَحَازَمُوا غَطَفَانَ اور غطفان کو شکست ہو گئی اور حضورﷺ کے وسیلے سے ان کو فتح یابی نصیب ہو گئی یہ امام آجوری نے روایت کیا اسی طرح تفسیر میں امام نیشہ پوری جو اسبابِ نزول کے امام بھی ہیں اسبابِ نزول کے اپنی الوسیط میں روایت کرتے ہیں اسی حدیث کے یہی الفاظ اور الفاظ پھر سن لیے وَقَالَتْ اَلْ يَهُودِ اللَّهُمَ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّذِي وَعَتْتَنَا ان تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا نَسَرْتَنَا واضح وسیلہ کی دعا کرتے تھے اور سن لیجئے بارہ سو سال میں جتنے مفسرین آئے قرآنِ مجید کی اس آیتِ کریمہ کے تحت ہر مفسر بارہ تیرہ سو سال سے یہود کی یہی دعا وسیلہ نقل کرتا چلایا اور اس کو کسی نے آج کے دن تک رد نہیں کیا آپ پانچ سو کتب دو سو کتب ایک سو کتب منتخب تفسیر کے آئیمہ کی اٹھا لیں جس کسی نے یہ روایت حضور کے وسیلہ کی دی ہے اللہ کی عزت کی قسم روایت سب نے دی مگر اختلاف کسی ایک نے نہیں کیا کسی نے رد نہیں کیا یہ کوئی آلہ حضرت مولانا شاہمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دیا ہوا عقیدہ نہیں عزت مولانا انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا دیا ہوا عقیدہ نہیں حضرت مولانا عبداللہ محدث حیدربادی دکنی کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے میرا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے یہ دو چار سو سال کے اندر وجود میں آ جانے والا عقیدہ اب میں اس کے بعد آپ کو حافظ ابن کسیر کو کوٹ کر رہا ہوں حافظ ابن کسیر آپ کو معلوم ہے آج بھی عرب میں مکہ معظمہ مدینہ طیبہ حرم مکہ حرم مدینہ مکہ یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی عرب و عجم میں تفسیر سبک سبکن پڑھانے والی درسی کتاب ہے حافظ ابن کسیر کی تفسیر اور وہ علامہ ابن تینیہ کے شاگرد ہیں ابن اللامہ ابن القیم اور ابن کسیر اب علامہ ابن کسیر کی سنیے تفسیر ابن کسیر اٹھا کے دیکھئے اٹھا کے دیکھئے گھر جائیے اسی آیت کریمہ کے تحت آیت نمبر اٹھاسی اور انانوے یہ آیت میں جو پڑھ چکا اس آیت کے تحت حافظ ابن کسیر بیان کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں کوٹ کر چکا کہ یہود کو حضرت ابواز ابن جبل اور دیگر صحابہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ خدا کا خوف کرو ہم اس وقت کفر اور شرک میں تھے تمہارے ہاتھوں میں تورات ہوتی تم حضور کا نام لے کر حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہمیں بتایا کرتے اور فتح یاب ہوتے آج ہم مومن ہو گئے تم انکاری ہو گئے پہلی روایت حافظ ابن کسیر یہ لائے دوسری روایت پھر وہ لائے دوبارہ کہ حضور کا انکار کیا وسیلہ کی برکت پانے کے باوجود حسدن چونکہ ان کے بنی اسرائیل میں سے آقا نہیں آئے بنی اسماعیل میں سے آگئے اب علامہ حافظ ابن کسیر دعا بھی نکل کرتے ہیں کہ حضور کے وسیلہ کی دعا کن الفاظ میں کیا کرتے تھے امام کرتبی قدیم کرتبی ہیں یہ جامعہ الاحکام والے کرتبی نہیں ہیں اندلوسی نہیں چونکہ حافظ ابن کسیر سے بہت پہلے امام کرتبی پہلے ان کی روایت کرتے ہیں اور دیگر کی عبداللہ ابن عباس سے کہتے کہ یہود دعا کرتے تھے وسیلہ مصطفیٰ کی ان الفاظ کے ساتھ حافظ ابن کسیر کی نقل کہتے ہیں فَقَالُوا اللَّهُمَ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّي الَّذِي وَعَتْتَنَا بِإِخْرَاجِهِ فِي آخر الزَّمَانِ اِلَّا نَسَرْتَنَا عَلَيْهِمْ اور پھر کہ باری تعالی اس نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما جن کے آخر الزمان بے صدقت انہیں وعدہ فرمایا پس حضور کے وسیلے کی دعا سے انہیں فتح یابی نصیب ہو مدد نصیب ہو یہ حافظ ابن کسیر نے ساری روایتوں کو جمع کیا اسی طرح امام جلال الدین سیوتی نے تمام روایات حدیث کو جمع کیا ابو نعیم نے دلائل میں بیان کیا حضرت عطا کے طریق سے اور حضرت دہاق کے طریق سے عبداللہ ابن عباس کی یہی دعا اللہم انہا نستنسرکا بحق النبی الامی اللہ نصرطن علیم فیرسر پھر ابو نعیم نے الدلائل میں حضرت قلبی کے طریق سے انہوں نے ابو صالح انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے طریق سے یہ روایت کیا پھر حضرت عبد بن عمید نے اور ابن جریر نے اور ابو نعیم نے حضرت قطادہ تابعی کے طریق سے روایت کیا کہ کفار عرب پر وسیلہ مصطفیٰ سے فتحیاب ہوتے پھر امام حاکم بحقین دلائل سے پھر روایت کیا اسی دعا کے ساتھ پھر امام ابن اسحاق ابن جریر ابن المنزر ابن ابی حاتم عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا امام سیوتی نے ساری روایات اور احادیث کو جمع کر دیا گویا پھر علامہ آلوسی روح المعانی میں بیان کرتی ہے علامہ آلوسی اسی آیت کے تحت کہ بنو قریضہ اور بنو نظیر یہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اوسو خضرج پر کامیابی کی دعا مانگتے اور کہتے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِ نَبِيِّكَ اَلَّذِي وَعَتْتَنَا اَنْ تَبْعَسَهُ فِي آخِر الزَّمَانِ اَنْ تَنْسُرَنَا الْيَوْمَ لَا دُوِّنَا فَيُنْسَرُونَ باری تعالی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا کر اور ان کو فتح عطا ہوتی اور آگے وہ کہتے ہیں فَسِينُ لِلْتَلَب فَسَ یہ جو الفاظ آئے ہیں يَسْتَفْتِهُونَ اس کے فتح سین طلب کے لیے ہے کہ حضور کے وسیلے سے اللہ سے فتح طلب کرتے تھے اور جو فتح آئی ہے متضمن معنن نصر بِواسطہ حضور کے واسطے سے مدد طلب کرنے کو یہ آیت متضمن ہے یہ ساری آیات نے حدیث نے بیان کیا یہی امام سیوتی نے اور یہ تمام اصباب نزول کی کتب میں اس کو روایت کیا گیا گویا ان تمام احادیث کی روشنی میں بتانا مقصود یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کا وسیلہ تو دنیا میں اس وقت بھی رائج تھا جب دنیا نہ بنی تھی جب عالم بشریعت کا بھی آغاز نہ ہوا تھا آقا علیہ السلام کا وسیلہ اول خلق سے چلا رہا ہے اور لوگوں خدا کی قسم آخر خلق تک چلتا رہے گا آخر خلق تک چلتا رہے گا پھر آقا علیہ السلام کا اپنا زمانہ اکدس آیا اپنا زمانہ اکدس یہ صحیح بخاری کی حدیث کی دیس کی شرعہ میں نے ابھی تک کی یہ اس کی بات تھی اب اس کے ساتھ صحیح مسلم کو ملاتا ہوں صحیح مسلم کو آقا علیہ السلام خود تعلیم دیتے صحابہ اکرام کو کہ مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح اور یہ مانگنا دراصل یہ بھی حقیقت میں بمانا توصل ہوتا کہ مانگنے میں مستعان حقیقی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے مگر بخاری کے ساتھ صحیح مسلم کی حدیث پڑھا دوں حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا سیاستہ کی تین کتابیں ایک اٹھی لے لیتی ہیں ایک حدیث میں صحیح بخاری پہلے ہو گئی تھی اب امام مسلم نے کتاب السلاة باب و فضل السجود میں روایت کیا امام ابو دعود نے سیاستہ میں کتاب السنن نے کتاب السلاة باب و وقت قیام نبی من اللیل میں روایت کیا اور امام نسائی نے کتاب و تطبیق باب و فضل السجود میں روایت کیا پھر امام احمد بن حنبل اور بغوی و تبرانی باقی ایمان نے گویا تین اور کتابیں سیاستہ کی مسلم ابو دعود اور نسائی تینوں میں یہ حدیث آئی ہے حدیث یہ ہے حضرت عربیہ بن کعب روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ہاں رات کو میں قیام کرتا اور جب حضور علیہ السلام کے تحجد کے لیے اٹھنے کا وقت ہوتا تو میں آقا کی نوکری انجام دیتا میں آقا کی نوکری انجام دیتا یعنی آقا کے لیے لوٹے بھرتا پانی کے حضور کے جوڑے اٹھاتا میرے آقا علیہ السلام تو سلام کے لیے مسلح بیچھاتا تحارت کے لیے جاتے تو پانی بھر کے دیتا واپس آتے تو موضوع کا پانی بھر کے رکھ دیتا جوڑے اتار کے جاتے تو اٹھا لیتا آتے تو اٹھا لیتا پہنا دیتا مسلح بیچھا دیتا جو جو حاجتیں رات کے قیام کی ہوتی میں نوکری کرتا پوری کرتا ربیعہ بن کعب روایت کرتے ہیں مسلم ابو دعوت سنن نسائی حدیث صحیح میں بیان کر چکا رات کی حضور کے موضوع کرنے کی حاجتیں ضروریات اور دیگر حاجات ضروریات پوری کرتا ہر رات نوکری کرتا ایک رات میرے آقا خوش ہو گئے دریائے رحمت و صحابت جوش میں آگیا نوکری کرتے اور یہ بھی نکتہ یاد رکھ لو ہمارے ہاں ایک نقص ہے ملتے پہلے ہی بات کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں ملاقات کرتے ہی کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں یہ دعا ہو جائے یہ دعا ہو جائے بیٹے کی دعا نوکری کی دعا بیماری کی دعا ہم خدمت بعد میں کرتے مانگتے پہلے ذرا عدب سیکھ لو طریقہ سیکھ لو صحابہ کرام سے صحابہ کرام کیا کرتے ساری رات اور ساری عمر صرف نوکری کرتے مر مانگنے کے لیے لب نہ کھولتے تھے نوکری کرتے خدمت کرتے پر لب نہ کھولتے ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میری راتیں بیٹ گئیں حضور کی نوکری کرتے کرتے ہیں میں نے لب نہیں کھولے ایک راز لبان مصطفیٰ خود کھولے آقا میری نوکری سے خوش ہو گئے اور خوش ہو کر آقا علیہ السلام مجھے فرمانے لگے مجھے فرمانے لگے فقال لی صل ربیعہ تجھے کئی راتیں گزر گئیں میری نوکری کرتے کرمایا آج مانگ لے جو مانگنا ہے بولیں کیا سنایا مانگ لے جو مانگنا ہے میں نے عرص کیا فقل بڑی توجہ سے سنیے لفظ صحابہ اکرام کے ان کا عقیدہ معلوم ہوتا ہے اور امام نبوی نے بیٹھو بیٹھو امام نبوی نے یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کی اور امام نبوی نے اپنی روایت میں الفاظ لائے ہیں سلی سلنی کیا سلنی ربیعہ مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے صحیح مسلم ابودعود نصائی میرے سامنے ہے اس کے لفظ ہیں فقال علی سل مجھے فرمایا ربیعہ مانگ لے جو مانگنا ہے مگر امام نبوی کی روایت میں لفظ ہیں سلنی ربیعہ مجھ سے مانگ لے جو مانگنا ہے یہ میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ ربیعہ بن کعب مانگ لے مجھ سے ہم جگڑے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہہ کے حضور سے مانگنا جائز ہے یا نہیں ارے کس جواز کی بات کرتے ہو جس ہستی نے جائز ناجائز کی شریعت دی ہے وہ خود فرما رہی ہے مجھ سے مانگ لے مجھ سے مانگ لے لوگو عقیدے اپنی طبع کے مطابق من گرد نہ رکھو عقیدے اپنے حسب منشاہ نہ بناو عقیدہ اپنے ذہنی اختراع سے وضع نہ کرو یہ سارے برتن اپنے گڑے ہوئے توڑ دو مصطفیٰ کے الفاظ سے عقیدے نکالو عادی سے نبوی سے عقیدے نکالو صحابہ کی حمل سے عقیدے نکالو تابعین اطبعہ تابعین کے طریقے سے عقیدے نکالو عاقیدے نکالو بیڑے پار ہو جائیں گے آقا نے اگر حضور سے مانگنا جائز نہ ہوتا تو حضور حکم کرتے سے صحابی کو کہ مانگ لے جو مانگنا ہے اگر حکم کیا ہی تھا تو یوں فرماتے کہ ربیہ اللہ سے مانگ لے آج یوں فرماتے ربیہ بولیے اللہ سے مانگ بھئی یا صحیح بخاری کو رد کر دو ابو دعوت کو رد کر دو نسائی کو رد کر دو میری بات سمجھیں احمد بن حمل کی مسند کو رد کر دو بغوی کو رد کر دو تبرانی کو رد کر دو بہقی کو رد کر دو کول کتب حدیث اور سیاستہ کو رد کر دو صحیح مسلم سمیت اور اگر رد نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے یہ جماعت نے روایت کیا امام مسلم اور اہل سنن نے روایت کیا سیات تامی رد نہیں کر سکتے تو پھر اپنی سوچوں کو رد کر دو جگڑے رد کر دو اختلافات رد کر دو چھوڑ دو فقال لیسل ربیعہ آج مانگ لے جو مانگ نا یہ تو تھا حکم اب معلوم ہے کہ آگے ربیعہ نے مانگا کیا وہ لفظ بھی سنی حدیث کا ایک ایک لفظ ایک خاص فهم اور معنی رکھتا ہے ایک سمجھ رکھتا ہے اس کی ضرورت ہے کہ ایک لفظ کو سمجھا جائے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نے کہا فقل تو اس آلو کا مرافقت کا فی جنہ جب آقی رسلام نے فرمایا مانگ لے جو مانگ نا ہے تو صحابی حضرت ربیعہ بن کعب نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی نوکری مانگ صحیح مسلم کے اب چاہیے تھا اگر آج کی بعض ہمارے احباب کی سوچ درست ہوتی جس طرح آج سوچا جاتا ہے اگر یہ سوچ درست ہوتی تو حضرت ربیعہ کہتے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں یا کہتے انی اس اللہ مرافقت فی جنہ یا رسول اللہ میں جنت بولیے ایسا ہی کہنے چاہیے تھا کہ نہیں اگر یہ جو آج تصور وضع ہو گیا اور جس نے لوگوں کے عقائد کو گڑ مڈ کر دیا پریشان کر دیا اور حیدراباد میں بھی یہ کیچڑ گس آیا عاشقوں اور ولیوں کے ماننے والوں میں بھی یہ مختلف زلازل زلزلے گس گئے ہندو پاک میں گس گئے التباس آ گئے ارے ساری گرد اُڑا دو عقیدہ وہ ہے جو میں بیران کر رہا ہوں قرآن سے بخاری سے مسلم سے عبد دعوت سے نسائی سے ابن ماجہ سے اور آئیمہ محدثین کی تصریحات سے حضرت ربیعہ بن کعب سنیں یہ لفظ نہیں کہتے اِنی اَسْأَلُ اللہ مُرافقت عقید یا رسول اللہ میں اللہ سے مانگتا ہوں آپ کی سنگت آپ کی رفاقت آپ کی نوکری آپ کی چاکری جنت میں آپ کی نوکری اللہ سے مانگتا ہوں نہیں آپ اللہ سے مانگنے کے زیادہ بڑے ٹھیکے دار آگئے زیادہ بڑے ٹھیکے دار آگئے ارے اللہ سے مانگنا کیسے ہے کس سے مانگنا ہے اگر صحابہ پر معلوم نہیں تو اور کس کو معلوم ہے ارے صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی توحید کو جانتا ہے مولیے نا صحابہ سے بڑھ کر کوئی توحید کو جانتا ہے اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرا فہم توحید میں صحابہ سے بڑھ کر ہے میں اس کے فہم پر سوچ جوتے مارتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا فہم توحید کا صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے اس کے فہم پر سوچ جوتے مارتا ہوں ارے صحابہ کرام سے بڑھ کر توحید کی مارکت ہے کسی کو کس سے مانگنا جائز ہے اور کس سے مانگنا جائز نہیں ارے صحابہ کرام سے بہتر کس کو معلوم ہے اب اگلی بات سنیں اور بات صرف صحابہ کی نہیں یہ ربیہ بن قاب آپ اپنے گھر بیٹھے بات نہیں بیان کر رہے اگر گھر میں بیٹھ کے دعا مانگی ہوتی نا گھر میں تو پھر کوئی کہہ دیتا وہ بھی غلط ہوتی بات صحابی کے قول کو صحابی کی حکم کو صحابی کی سنت کو اثر کو رد نہیں کیا جا سکتا مگر پھر گھر بیٹھ کے کرتے تو کوئی کہتا کہ یہ حضرت ربیہ کی بات ہے یہ حضرت ربیہ کی بات ہے ارے یہ حضرت ربیہ صحابی کی بات نہیں یہ مستقا کی اپنی بات ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ربیہ سل مانگ لیں مجھ سے حضور سامنے کھڑیں رات کا اندھیرہ ہے آقا کا گھر ہے میرے آقا علیہ السلام اور ربیہ بن قاب آمنے سامنے کھڑیں موضوع کروا چکے ہیں مسلح بچھا چکے ہیں نوکری کر چکے ہیں حضور خوش ہو گئے ہیں اور خوش ہو کے فرما رہے ہیں ربیہ مانگ لیں آج دریائے رحمت ہمارا جوش میں ہے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے آقا کی بارگاہ میں بالمشافہ ارز کر رہے ہیں فَقُلْ تُ اسْعَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ یا رسول اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں بولیے جنت اور مُرَافَقَتَكَ اور خالی جنت بھی نہیں جنت کے تو ہزار درجے ہوں گے اگر خالی جنت مانگوں تو معلوم نہیں میں کس منزل پہ ہوں گا آپ کس منزل پہ ہوں گا آپ تو وہاں ہوں گے جہاں ہم بیاں ہوں گے اور معلوم نہیں ہم کس درجے منزل میں ہوں گے تو جنت بھی مانگتا ہوں اور جنت کا وہ درجہ جہاں آپ ہوں گے وہیں میرا گھر ہو جہاں آپ کا در ہو وہیں میرا گھر ہو جنت میں آپ کے ساتھ رہوں مُرَافَقَتَ مانگتا ہوں اچھا دونوں باتیں تو مانگتے کس سے ہیں اب آخری بات آقا کے سامنے کریں اور یا رسول اللہ انی اسالوکا مانگتا بھی آپ سے ہو جنت لینی بھی آپ سے ہے اور جنت میں آپ کی نوکری بھی آپ سے لینی آپ سے مانگتا ہوں اب اگر رسول پاک سے مانگنا سوال کرنا استمداد کرنا استعانت کرنا سوال و طلب رسول پاک سے اگر جائز نہ ہوتا تو ارے تاجدار کائنات سے بڑھ کر تو ہی سمجھانے والے آگئے ہیں حضور پہلا جملہ بولتے ربیہ توبہ کر اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے پہلا جملہ میرے آقا کا ہوتا روک دیتے ربیہ اپنے الفاظ کو تبدیل کر انہی اسالوں کا مجھ سے مانگنا مت کہہ بلکہ کہہ کہ اللہ سے مانگتا ہوں حضور روک دیتے حضور نے فرمایا مانگ حضرت ربیہ نے ارز کیا رسول اللہ آپ سے جنت مانگتا ہوں اور آقا علیہ السلام نے روکا نہیں تو پتا چلا جنت مانگنا رسول پاک سے حضور کی سنت کے تحت حکم ہو گیا حضور نے اسے شریعت منا دیا جب منا نہیں کیا تو حضور سے جنت کا مانگنا یہ شریعت ہو گئی یہ اسلام ہو گیا یہ ایمان ہو گیا یہ سنتِ صحابہ ہو گئی اور حضور چکے اس پر خاموش رہے رد نہیں کیا تو سنتِ تقریری مصطفیٰ کی ہو گئی انہی اسالو کا مرافقتا کا فی الجنہ آپ سے مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کی نوکری مانگتا ہوں یہ دراصل جب حضور سے مانگا جاتا ہے میں پھر دور آرام وہ بمانہ توصل ہوتا ہے بمانہ توصل ہوتا ہے مستعانِ حقیقی اس وقت بھی اللہ ہی ہوتا ہے اللہ ہی ہوتا ہے مگر مانگنے میں خطاب آقا علیہ السلام سے براہراز کرنا جائز ہے جیسے وہاں مدینہ میں ربیہ بن قاب خطاب کر کے مانگ سکتے ہیں ویسے تاجدارِ کائنات سے آپ حیدرباد ذکر میں بیٹھے بھی مانگ سکتے ہیں آگے سنیئے جب انہوں نے ارز کر دیا اَسْعَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ میں یا رسول اللہ آپ سے جنت میں آپ کی نوکری مانگتا ہوں جب سوال کر دیا اب آگے سنیئے دینے والے کا حال آقا علیہ السلام ایک تو یہ اتراز نہیں کیا کہ مجھ سے کیوں مانگتا ہے جو اتراز میرے آقا میں نہیں کیا وہ اتراز ہمیں سوج رہا ہے آج پندرہ سو سال کے بعد کیا ہماری سوچ ٹھیک تو ہے دماغ ٹھیک ہے ہمارا یا ہسپیجل جانا چاہیے ایسا کہنے کے بعد جو بات آقا نے منع نہیں کی ہم منع کر رہے ہیں استغفراللہ العظیم اور پھر جب ارز کر دیا آپ سے جنت میں آپ کی نوکری اور چاکری مانگتا ہوں تو میرے آقا نے معلوم ہے کیا فرمایا اَوَا غَيْرَ ذَلِكَ رَبِيَّا جنت دے دی نوکری دے دی تمہیں جنت بھی مل گئی جنت میں میری نوکری بھی مل گئی اَوَا غَيْرَ ذَلِكَ کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے اَوَا غَيْرَ ذَلِكَ کچھ اور بھی مانگنا ہے تو مانگ لے اب ان کو سنیے وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد حضور جب آپ کو مانگ لیا تو اور کیا مانگوں بس حب ازاکہ یا رسول اللہ آقا یہ بہت کچھ ہے آپ جنت میں اپنی نوکری دے دی بس سب کچھ مل گیا حب ازاکہ قال آقا علیہ السلام نے توسیق کر دی جو مانگا دے دیا اور پھر آگے نصیحت کی نصیحت کی مطلب کیا تربیہ میں نے تمہاری مدد کی تم نے جنت مانگی میری رفاقت مانگی میں نے دے دی میں نے تمہاری مدد کی اب تو بھی میری مدد کر تو بھی میری مدد کر وہ یہ کہ تیری مانگ تیرا سوال تجھے مل گیا مگر میری مدد یوں کر کہ راتوں کے اندھیرے میں سجدے کیا کر کسرت کے ساتھ سجدے کیا کر کسرت کے ساتھ تاکہ جو مانگا ہے تو اس کا اہل بھی بنے اہل بھی اب مطلب یہ کہ ملے گا تو میری عطا سے مل گیا جنت کا وہ مرتبہ لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو کیسے مل گیا یہ تو اس کے اہل بھی نہ تھا کوئی میرے دینے پر تانہ نہ کر دے میرے دینے پر تانہ نہ کر دے کہ آقا علیہ السلام عجیب دیتے ہیں اہل نہ اہل کا فرق بھی نہیں کرتے کون حقدار ہے کون نہیں یہ فرق بھی نہیں کرتے تو کوئی تانہ نہ کر دے اس لیے تو میری مدد یوں کر کہ تجھے جنت میں اپنی رفاقت دے دی اور تو راتوں کے سجدوں کے ذریعے اس کی اہلیت بھی پیدا کر کسرت سے سجدے کر کسرت سے اور سجدے کسرت سے کرے گا تو نتیجہ تن تجھے جنت میں میری رفاقت رہے گی آپ سمجھے بات کو اب یہاں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اٹھئے نہیں جس حدیث سے کل کا مضمون شروع کروں گا انشاءاللہ جس حدیث سے اور ابھی تو آپ یوں سمجھیں جو کچھ آج بیان کیا یہ اس مضمون کی میں نے بنیاد رکھے عمارت تو کل آئے گی انشاءاللہ اب اس عمارت کا اس عمارت کا روغن ہونا ہے اس کی سفیدی ہونی ہے روغن ہونا ہے خوبصورت چمک دمک پیدا ہونی ہے ابھی کل انشاءاللہ اور اس پہ بیان بنیادی طور پر بڑے دلائل کے ساتھ آئے گا مگر اٹھنے سے پہلے غور سے سنیں وہ حدیث سن لیں اٹھنا نہیں ہے ابھی بیٹھے بھئی بیٹھے جس حدیث سے مضمون کل کا شروع ہوگا جس حدیث سے مضمون کل کا شروع ہوگا وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں آج سن کے جان تاکہ پتہ ہو کہ کل کا مضمون کس حدیث سے شروع ہو رہا ہے ہمارا اب دیکھئے میں نے صحیح بخاری کی حدیث بھی آج درس حدیث میں لے لی صحیح مسلم کی بھی لے لی بولیے ابو دعوت کی بھی لے لی نسائی کی بھی لے لی ابھی تک جامع ترمزی رہ گئی تھی جامع سو جامع ترمزی کی ایک حدیث سناتا ہوں اور مضمون بیان شرع اس حدیث کی کل شروع ہوگی حدیث سن لیجے بڑی ایمان افروز تاکہ یہ بھی لے جائیں جامع ترمزی میں حضرت عثمان بن ہنیف سے مروی حضرت عثمان بن ہنیف توجہ کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ مروی ہے اس حدیث کو سنیے امام ترمزی نے روایت کیا کتاب الدعوات میں باب دعا الدعیف اور امام نسائی نے السنن القبرہ میں روایت کیا اور امام ابن ماجہ نے کتاب و اقامت السلات باب و ماجہ فی صلات الحاجہ یعنی جامع ترمزی اور ابن ماجہ دو رہ گئی تھی ان دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا تو گویا آج جو چند حدیثیں تین بیان کی وہ سیاستہ چھے کی چھے کتب سے ہو گئیں یہ حدیث جو اب روایت کر رہا ہوں یہ جامع ترمزی سے بھی اور ابن ماجہ سے بھی اور بقایا امام حاکم سے سی ابن خزائمہ سے مسند احمد بن حنبل سے تبرانی کی موجم القبیر سے امام بخاری کی التاریخ القبیر سے امام عبد بن حمید کی مسند سے بہقی کی دلائل سے منظری کی ترغیب و ترہیب سے اور علامہ ابن تہمیہ کی مجموع الفتاوہ سے بہت کثرت سے آئیمہ نے اس کو روایت کیا حدیث سن لیجے اس پر بڑی شاندار امان افروز اور علمی بیعث بھی آئے گی جو میں نے پہلے کہا تھا اس کی سند پر سب چیزیں آئیں گی عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں ہم بیٹھے تھے صحابہ اکرام ایک شخص جو نابینا تھا یہ بات سننے والی ہے ایک شخص جو بولیے نابینا تھا وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اَنَّ رَجُلًا دَرِيرَ الْبَسَرِ اَتَن نَبِيَّ صَلَّلَّهُ عَلَىٰهُ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ایک نابینا شخص عرض کیا یا رسول اللہ دعا فرما دیں بڑی توجہ کی بات ہے اس نے ایک عرض کیا دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے شفاہ دے دے اس پر آقا علیہ السلام میں فرمایا فَقَالَ اِنْ شِئِتَ اَخَرْتُ لَكْ وَهُوَ خَيْرَ اگر تُو چاہے اور نابینا ہی رہنے پر صبر کرے نابینا ہی رہنے پر صبر کرے تو میں دعا کو مؤخر کر دوں اس سے بڑا کچھ آگے مل جائے گا تو تمہارے لئے اچھا ہوگا مَاِنْ شِئِتَ دَعَوُتُ اگر تُو چاہے تو میں دعا کر دوں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں دعا کر دیں تاکہ نابینا پن چلا جائے بینائی آ جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اٹھ فَأَمَرَهُ وَنْ يَتَوَدَّعَ فَيُوْسِنَا وُدُوْءَهُ وَيُسَلِّيَ رَكْعَتَئِن اٹھ بوضو کر اور اچھا بوضو کر اور دو رکت نفل پڑ اور نفل پڑ کے آقا علیہ السلام نے دعا سکھائی یہ دعا وسیلہ ہے یہ دعا وسیلہ ہے دعا سکھائی کہ نفل پڑ کے گھر جاؤ اور یہ دعا کر اللہم انی اسعلوکا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَأَتَوَجَّهُ عَلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةٍ اور میں تیرے حضور تیرے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دیتا ہوں یہ آقا علیہ السلام نے خود تلقین کی تربیت کی خود پڑھائی دعا وسیلہ کہ میں تیرے حضور محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں اور پھر کہنا یا محمد پھر مجھے پکارنا کہہ رو بھئی کیا کر رہے ہیں آپ پھر مجھے پکارنا کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہتو بکا الہ ربی فی حاجتی حازہی لِتُقْدَى اللَّهُمَ فَشَفِّعُ فِيَّا کر مجھے پکار کے کہنا یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ کی طرح متوجہ ہوا ہوں میری حاجت پوری کر اس کو امام ترمزی نے نسائی نے ابن ماجہ میں روایت کیا الفاظ ابن ماجہ کے اور ترمزی کے اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ترمزی نے کہا حاضا حدیثن حسنن صحیح امام ابو عساق نے کہا حاضا حدیثن صحیحن امام حاکم نے کہا حاضا حدیثن صحیحن علا شرط شیخین امام حیسمی نے کہا حدیثن صحیحن اور سعودی عرب کے فوج شدہ اللامہ البانی ایک محدث تھے صالفی انہوں نے اپنے سلسلہ حدیث سیحیہ میں لکھا قال الالبانی یو حدیثن صحیحن قادی سے صحیح ہے امام احمد بن حنبل نے روایت کی وہ شخص گیا موضوع کیا اس نابینہ نے دو نفل پڑے نفل پڑ کے آقا علیہ السلام کو پکار کر یا محمد کہہ کر آپ کے وسیلہ سے اللہ کے حضور دعا کی عثمان بن حنیف کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَلَا تَعْلَ بِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى دَخَلَ الرَّجُلْ وَقَعَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ دَرٌ قَتْتُو عثمان بن حنیف کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اسے بیج دیا تھا کہ گھر جا کر وضو کر کے نماز پڑھنا اور دو نفل پڑھ کے یہ دعا میرے وسیلے سے کرنا اور مجھے پکار کر اللہ سے میرے وسیلے سے مانگنا ہم کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ابھی بیٹھے تھے بات چیز چل رہی تھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ شخص پلٹ کر حضور کے وسیلے سے دعا کر کے اپنے گھر سے واپس آ گیا اور کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی ہم اٹھے نہ تھے پلٹ کر آیا تو اس کی آنکھیں بینہ ہو چکی تھی وسیلے مصطفیٰ کی دعا سے مسلح سے اٹھا تو آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی یہاں پر یہاں پر اس عدیس کے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ پیغام دیتے ہوئے کہ لوگو آقا علیہ السلام کا وسیلہ آقا علیہ السلام کا توسل اور کل حضور کے وسیلے کے ساتھ توسل اولیاء بھی آئے گا توسل سالحین بھی آئے گا تاکہ قیامت تک اور آج بھی اگر کسی کا وسیلہ پیش کرنا ہے تو سنت رسول اللہ پاک کی کیا بتاتی ہے مگر ذہن میں رکھ لو کہ دینے والا اللہ کی ذات ہے مگر آقا علیہ السلام کے وسیلے سے طلب کرنا اور حضور کے وسیلے سے پانا یہ آدم علیہ السلام کے زمین سے اترنے سے لے کر تاجدار کائنات کی بیست تک اور آقا علیہ السلام کی بیست سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر یوم قیامت تک آخری جملہ خدا کی عزت کی قسم قیامت کا دن ہوگا سورج سوے نیزے پر ہوگا لوگوں کے آدھے آدھے کانوں تک پسینہ ہوگا عالم انسانیت پسینے سے شرابور ہوگے اور حساب و کتاب ابھی شروع نہ ہوا ہوگا لوگ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے تھر تھر کانپ رہے ہوگے کسی کو کوئی سبیل اور کوئی راستہ سوج نہ رہا ہوگا کہ اب قیامت کے دن کی اس مشکل اور آفت سے نجات کیسے ملے رب کائنات کی عزت کی قسم صحیح بخاری کی حدیث ہے کل آئے گی کہ قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پانے کے عمل کا آغاز بھی کل کائنات کے لیے حضور کے مسیلے سے ہوگا آقا دو جہاں کے مسیلے سے ہوگا ساری امتیں مل کر حضرت آدم کے پاس جائیں گی اور حضرت آدم سے مدد مانگے گی توسلا کہیں گے نہیں آج کسی اور کے پاس جاؤ کل میں حدیث کے لفظ دوں گا مدد مانگے گی یہ لفظ دوں گا حضرت ابراہیم کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس ہر کو انکار کرے گا پھر تاجدار کائنات کے پاس آئیں گے فَاسْتَغَاسُ بِعَادَمَا سُمَّ بِمُوسَى سُمَّ بِمُحَمَّد اسْتَغَاسُ حضور سے مدد مانگے گے قیامت کے دن اور وہ مدد کیسی سامنے عرش پہ رب بیٹھا ہے یہ بات اہلِ دککن سن لو یہ نہیں کہ گھر میں ہیں قیامت کا میدان ہے کرسی پر عرشِ الٰہی پہ ربِ ذوالجلال جل وفیقن ہیں اپنی شان کے لائق رب سامنے ہے قیامت کا میدان ہے تعلیم یہ ہے کہ قیامت کے دن رب کے سامنے بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ باری تعلیٰ تُو ہماری مدد کر باری تعلیٰ تُو ہماری پریشانی کو ٹھال دے باری تعلیٰ تُو ہولناکیوں کو ختم کر دے قیامت کے دن کا قانون یہ ہے ربِ کریم سامنے ہوں گے منومنوں کی آنکھوں کے آگے سے پردہ اٹھایا جا چکا ہوگا کرشی آرس پر ربِ ذوالجلال اپنی شان کے لائق جلوہ فروض ہوگا رب کو سامنے پا کر بھی پوری امتوں میں سے کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ کوئی رب سے برا حراس مدد مانگ لے وہاں بھی قانون یہ ہوگا جس نے رب کی مدد لینی ہے وہ مصطفیٰ سے مدد جا کے مانگے مصطفیٰ سے وسیلہ مانگے تو قیامت کے دن بھی کام وسیلہ مصطفیٰ سے ہوگا ارے جس کے وسیلے سے قیامت کے دن کا کام ہونا ہے اس کے وسیلے کو آج بھی اپنا رو تاں کہ سارے کام ہو جا آج کے لیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ انشاءاللہ کل کا درس جلدی شروع کریں گے جلدی